کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے کھلے یاک سلی علا کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین السلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے عجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پہ درد پاکی کسرت کرے صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صل اللہ علیہ وسلم صلاتم السلام علیکہ یا سجد یا رسول اللہ مدی جلے کے ناظرین آج کے ہمارے پروگرام کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شرع کے لکن حضرت مولانا حاجی ابو البیان محمد اظہر التاری دعوت قادم القدسیہ ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام سن کر اور جن کے آنے کی خبر سن کر انسان خوشی سے خالد بھائی نحال ہو جاتا ہے تو اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے شامل فرمائے بھارت علاوہ تقرام باق سنیے پھل آگے بڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خُزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کو تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللہ کوئی بھلائی نہ دے گا اللہ اعلم بما فی آنفسهم انی اذن لمن الوالمین اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے ایسا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا بولے اے نوح تم ہم سے جھگڑے اور بہت ہی جھگڑے تو لے آؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ بولا وہ تو اللہ تم پر لائے گا اگر چاہے اور تم تھکا نہ سکو گے وَلَا يَنفَعُكُم نُصْحِئِئِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْذِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تمہیں میری نصیحت نفع نہ دے گی اگر میں تمہارا بلا چاہوں جبکہ اللہ تمہاری گمراہی چاہے وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف پھیروگے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَأَنَبَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے اپنے جی سے بنا لیا تم فرماؤ اگر میں نے بنا لیا ہوگا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قُدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اور نُوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُم مُغْرَقُونَ اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور دوبائے جائیں گے وَيَسْنَعُ الْفُلْكِ وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہستے بولا اگر تم ہم پر ہستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہسیں گے جیسا تم ہستے ہو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِیبٌ تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوہ کرے اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے سبحان اللہ اللہ نور قرآن سے ہمیں منبر فرمائے اور قرآن کریم کی آیات بگینات سے سبق حاصل کرنے اور عمل کی طرف آنے کہ اللہ ہمیں سارت نصیب فرمائے آمین آج کے ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے آجزی دو لفظ عموماً بلے جاتے ہیں آجزی اور انکساری کہ بلا سگدی امیر الہسنیت نام غادم قدسیہ نے اس بات پر رہنمائی فرمائی ہے کہ انکساری لفظ جو ہے وہ درست نہیں ہے درست لفظ ہے انکسار بہرحال اللہ کریم ہمیں نصیب فرمائے یہ آجزی ایسا خوبصورت وصف ہے کہ جو انسان اس کو اپناتا ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی عزتوارہ بن جاتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں تو اس کا مقام بلند ہوتا ہی ہے لیکن جو خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ آجزی کر کے دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکبر سے بچا کر کے اللہ کریم کے پیارے بھی بنتے ہیں اور جب اللہ کریم کے پیارے بنتے ہیں تو اللہ کریم اپنے فضل سے لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے آجزی ہمبلنس طبیعت میں انسان کی طبیعت میں انکسار کا ہونا یہ بڑی خوشبختی کی بات ہے اور یہاں میں ایک اور بات بھی عز کرتا چلوں کہ یہ وصف اپنے اندر کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے اور درست مضمون و مفہوم کیا ہے اس کا آجزی کا اور انکسار کا یہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے پرگرام میں ارز کریں گے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی آجزی کے کیا مبارک انداز تھے انشاءاللہ ان کا بھی آج ہم ذکر کریں گے آپ بھی ہمارے ساتھ اللہ کی رضا پانے کے لیے سواب کمانے کے لیے پرگرام میں شامل رہیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھنے کو ملے گا آپ کو بھی اور جو مدرین پھول بیان ہوں گے آجزی کے حوالے سے اس پر عمل کرنے کی نیت بھی کرنے اور آپ کی قوز اور میسیجز کو بھی پرگرام کا حصہ بنائیں گے رکن شورا حضرت مولانا حادی ابو البیان محمد حضرت تاریخ ادا مذہلو ہو بھی ہمارے ساتھ ہوں گے یا مصطفیٰ اتا ہو اب ازن حاضری کا کرلوں نظارہ آگے میں آپ کے گلے کا یا مصطفیٰ اتا ہو ایک بار تو اتا ہو رمضان میں مدینہ ایک بار تو آتا ہو رمضان میں مدینہ بے شک بنا نوع کا مہمان دو اکھڑے کا بے شک بنا نوع کا مہمان دو اکھڑے کا یا مصطفیٰ اتا ہو رو روتا ہوا میں آم دا گے جگر دکھا ہوں بے شک بے شک بے شک بے شک سنا ہوں افسان نبی سنا ہوں میں اپنی بے کسی کا افسان نبی سنا ہوں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ اتا ہو یا سیدہ یا سیدہ مدینہ بس آپ ہی نپانا یا سیدہ یا سیدہ سیدہ مدینہ بس آپ ہی نپانا گوہ بڑا گمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا یا مصطفیٰ اتا ہو فقر و غرور سے تُو مولا مولا مجھے بچانا خقر و غرور سے تُو مولا مجھے بچانا مولا یا رب مجھے بنا دے پہ کر تو آج زیر کا یا رب مجھے بنا دے پہ کر تو آج زیر کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزاں پہ سب کھڑے ہیں آمان تل رہے ہیں میزاں پہ سب کھڑے ہیں آمان تل رہے ہیں رکھ لو بھرم بھرم بھدارا رکھ لو رکھ لو رکھ لو بھرم بھدارا اتار قادر کا یا مصطفیٰ عطا ہو اللہ تبارک و تعالی مکہ مدینہ کی بات اب حاضری نصیب فرمائے اور ماشاءاللہ فیضان بھائی بڑا اچھا کلام پڑھا فیضان بھائی نے اللہ ان کو اور برکتیں دعا فرمائے آج برکتیں دعا فرمائے آج برکتیں دے یاد خدا و مصطفیٰ میں تو ان کے کلام جو ہے وہ سنے ہیں آج ماشاءاللہ پروگرام میں بھی مزید آپ کی فرمیشن ہی پوری کریں گے میں نے عرض کیا تھا سلسے کی ابتداء میں ہی کہ کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے آنے کی خبر ہی یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کی شفقت کا ذکر ہی یا ان کا ذکر ہی انسان کو خوشی سے کیا کر دیتا ہے حالی طبیل لفظ میں نے کہا استعمال کیا تھا خوشی سے نحال کر دیتا ہے تو ایسا ہی انسان کو ہمبل اور شفیق اور مہربان ہونا چاہیے دکنے شورا حضرت مولانا حاجیب البیان محمد ازہر تاری دامکالکسیہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے مرحبا حضرت اللہ اکریم آپ کا آنا جہاں مبارک فرمائے اور بڑی سارت بندی ہے ہماری آج پروگرام میں ناظرین بھی آپ کی زیارت کر رہے ہیں ہم بھی آپ سے مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ یہ بندہ پہلے نمبر بر تو اسی عنوان کو ہم لے لیں جو بات ہم نے شروع کی ہے ایسا آدمی کیسے بنے کہ اس کا ذکر کسی کی زبان پر آئے تو اچھائی کے ساتھ آئے اور اس کا ذکر سن کے بندہ خوش ہو جائے ایسا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک مجھے آپ کے حسن سران سے اچھا کر دیں آپ کا حسن اعظان ہے آپ کی محبت ہے آپ کا کمال ظرف ہے تو بقیہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے نا اس کو جب ہم دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس میں ہمارے لئے زبردست رہنمائی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے کو آپ سے ملنے کو آپ سے بات کرنے کو دل کرتا ہے خوشی ہوتی ایکسیس بڑی آسان یعنی کہ رسائی بڑی آسان ہے بچوں کو کتنا زیادہ شفقتوں سے نوازنا پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام میں ایسے جب وہ گل مل جانے والا انداز تو یہ چیزیں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسے جب وہ بنے کے لوگ ہمیں ہم سے ملنے میں اچھا محسوس کریں ہمارے ساتھ بات کرنے میں اچھا محسوس کریں لوگوں کو مزہ آئے کہ یار کو ملے ہیں جیسے وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے کہ دنیا اٹھتے رکھو بندیاں ایسا بین کھلون کول ہوں میں حسن لوکی تر جامیتے رون ہاں واہ 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 کیا بات اس کو اردو فرگین بھی اس کا دینے آئے اب وہ یہی کہ ایسا بیٹھنا اٹھنا بندے اپنا رکھ کہ لوگ جو ہے نا وہ تمہارے پاس ہوں تو ان کو خوشی ملیں ان کے لیے جو ہے وہ راحت اور مسررت کا سامان ہو کیا بات گھٹن فیل نہ کریں نہیں اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو تمہاری محبت میں تمہاری یاد میں لوگوں کے آنسو بہہ رہے ہوں کہ ایسا دنیا میں بندے اپنا بیٹھنا اٹھنا رکھ ایسا اپنا انداز زندگی رکھ کہ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھئی کہ گھار آتے نا تو جب سنا ہوگا کسی کے بارے میں کہ گھار آئیں تو ایسے لگتا ہے کہ گبراہٹ سی ہوگی گھر والے ڈر سے گئے خوف زدہ سے ہوگئے بچے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب کوئی چھوٹی بات ہوئی تو دھاڑ کے کوئی چلا کے ڈانٹے گا مارے گھر گھر والی ڈر رہی ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے نہ مکم زیادہ نہ ہو جائے مطلب کچھ چیز رکھنے دینے میں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے سلیکہ نہ چوک جائے آپ دیکھیں سلیکے پہ بھی جہاں نہ وہ بات پھر جاتی آکی یوں بھی ہو جاتی ایون مجھے کسی کے بارے میں سلمان میں پتہ چلا کہ وہ مابد گھر آتے شام کو اب گھر والی نے صبح ڈسٹنگ کی ہوگی سوائی کی ہوگی یہ شام کو گھر آئے تو یہ سائیڈ پر جو ونڈو کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی وہ بنی ہوتی ہے بنی سی انگلی پیر پیر کے دکھائیں گے یہ تو ڈسٹ ہے اس پر تو صبح ڈسٹنگ کی تھی شام تک کچھ نہ کچھ تو ڈسٹ آج گی ہوگی اس قدر گھر والوں کو گبرہت فیل ہو اب ایسے بندے کے ساتھ بات کرنا یا رہنا یا چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے ایزی ہو خوش رہے خوش کرے اور یسیرو وَلَا تُعْسِرُو وَلَا انداز اختیار کر کے چلے تو لوگوں کو اچھا لکھتا بیٹھنا بات کرنا کیا بات کیا خوبصورت انداز بتائیں اللہ ہمیں یہ نصیب فرمایا کچھ کام خود بھی بننا کر دیں بھئی ڈسٹنگ جیدر آپ نے انگلی پھیری کیا ہے وہاں پر اگر دھوڑ ہے تو آپ ہی جھاڑ دیں بھائی جن دوسرے کو بولنے کے بجائے اس کو لاکے بھئی مقصد کیا ہے یہ دھولیاں سے ختم ہوئے تو وہ آپ جو ہے نا اس در ٹاکی پھیرتے اس کو کیا مطلب یہ میں نے ایک نیچے یوں بولے کہ بلکل ایک نیچے اس طرح پر جا کر گرز کیا ہے ڈسٹنگ آپ کر دیں اس کا جو رہ گیا ہے آپ دیکھئے کہ کام ہے نا کام کوئی کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے اس چیز میں اگر کچھ میسنگ ہے اور آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں اور آپ اس کو پورا کر دیں کیا حرج ہے کوئی حرج نہیں ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو بندے کو تھوڑا انکساری بھی اپنانی چاہیے کوئی آجزی بھی کرنی چاہیے خود بھی کام کرنے میں حرج نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات کے مالک و مختار ہو کر اللہ اللہ گھر پہ کیسے جو ہے وہ اچھے انداز میں جو ہے وہ رہے آجزی کے ساتھ اور پیارے آقا کا تو کیا ہی انداز جو ہے وہ خوبصورت انداز تھا حضور کے تو جو اہلِ بیت اطہار ہیں وہ وہ بھی کیسے چاہتے ہوں گے کہ یہ کام حضور آ کے کریں وہ تو خود خیرمت میں جو ہے وہ اور آگے بڑھ چڑھ کر آگے ہوتے ہوں گے لیکن حضور کی کتنی مہربانیاں ہیں کہ حضور بھی جو ہے وہ اپنی شفقتیں فرما رہے ہیں گھر کے کام کاج ہیں اس میں بھی جو ہے وہ گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اللہ ہمیں بھی یہ اچھے اخلاق جو ہے وہ نصیب فرما ہے دیکھا یہ کیا ہے سب کے جس شخص کے اندر آجزی ہوتی ہیں ہمبلنس ہے آجزی ہے انکساری ہے ایک طبیعت کے در ٹھہراؤ ہے ایک دھیمہ پن ہے ایک درگزر والا معاملہ ہے اس سے بھی لوگ جو ہے وہ قریب ہوتے ہیں یعنی یہ اس ان سارے اصاف کو اگر ایک جو ہے وہ لفظ کے اندر بیان کرنا ہو تو کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو شریر نہیں ہوتے بے ضرر ہوتے ہیں بے ضرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ شر نہیں پہنچائے گا بے ضرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ نقصان نہیں پہنچائے گا بے ضرر کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی عزت نفس پر حملہ نہیں کرے گا اس اعتبار سے اور ایک مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے تو آپ کچھ اس پر بھی روشن ڈالیں بعض وقت بندہ یہ سوچ رہتے ہیں کہ میرا ایک ٹیکہ ہونا چاہیے میرا ایک دبدبہ ہونا چاہیے لوگ بندے کو بندہ بعض وقت نہیں سمجھ رہے ہوتے تو یہ اس پر کیا کہیں گے ایک طرف تو یہ انداز لوگ بنا رہے ہیں اور دوسرے کو ہم دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ایسا کرم فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو دھوپ میں بھی کسی نے جو ہے وہ پکڑ کے کھڑا کر لیا ہے آقا قریب اس کے پاس بھی کھڑے ہو گئے کیا فرمائیے ہیں یہ تو اللہ تعالی شانہو نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ انسان کو اللہ تعالی جلل شانہو نے جب وہ یہ تکبر سے بچنے کا حکم دیا اور اس میں فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَا زمین پہ اکڑ کے نہ چاہے یہ اس کے طاحت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انسان کو اللہ پاک جلل شانہو نے آجزی کے لیے اللہ پاک جلل شانہو کی شانہ کبری آئی اب یہ کو انسان سمجھے کہ میں مطلب ہے کہ ایسا ہوں کہ لوگ مجھ سے حقیر ہیں گھٹیا ہیں لوگوں کو جاہے وہ اپنے سے گھٹیا سمجھنا اس سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں چاہے وہ علم کا ہو چاہے وہ برادری کا ہو چاہے وہ حسن کا ہو چاہے وہ مال کا ہو چاہے کسی دنیا کے منصب کا ہو یہ تکبر جو انہیں انسان کو لوگوں سے دور کرتا چلا جاتا ہے اور لوگ قریب کیسے آتے ہیں اللہ پاک جلل شانہو نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بہت بلاند ہے لیکن ایک مقام پر وہ فرمائے نا کہ محبوب اگر تم ان کے لیے نرم نہ ہوتے تو یہ تم سے دور ہو جاتے ہیں محبوب روایت آیت مبارکہ اللہ کی یہ رحمت ان پر تم ان کے لیے نرم ہوئے یعنی یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بیان کیا گیا جب عام لوگ جن کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوبیہیں خوبیہیں ان کے اندر حسن ہے ان کے اندر جمال ہے ان کے اندر کمال ہے ان کے اندر اعصاف ہے ان کے تو پسینے کو بھی کستوری سے بڑھ کر خوشبو اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہتیں مسکرائیں تو نور نکلے یہ خوبیے خوبیہ اس کے باوجود وصف یہ بیان کیا کہ اللہ کی رحمت ہوئی کہ تم ان کے لئے نرم ہو گئے ورنہ تم سے یہ دور ہو جاتے تو یہ عام بندہ اگر سوچے کہ میرے اندر اگر نرمی نہ ہوئی آجزی نہ ہوئی میں انکسار والا نہ بنا تو میرے قریب کیسے کوئی آئے گا اپنے فیملی ممبرز دور ہونا شروع جاتے ہیں عام بندہ تو کیا آئے گا وہ مطلب ہوگا کسی کو تو شاید کوئی اس کو عنر دے رہا تو یہ سمجھ رہا کہ وہ دل سے عزت کر رہا ہے وہ دل سے عزت نہیں کر رہا وہ اپنے مطلب کے لئے اس کے ساتھ کو بنا کے رکھنا چاہ رہا ہے ادر وجہ سے بندے کی رسپیکٹ دل میں نہیں ہوتی دل میں جگہ کون پاتا ہے جو واقعاً لوگ جس کے جو ہے نا وہ پاس بیٹھنے میں جس کی بات میں جس کی گفتگو میں محبت محسوس کرتے ہیں احساس محسوس کرتے ہیں اور جو انسان جتنا زیادہ جھکتا چلا جاتا ہے انہیں پھلدار شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی خاطر آجزی کرتا ہے اللہ اسے بلندی اطاف کرتا ہے اللہ 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 تو یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر آج دنیا میں دیکھا امیر علیہ سنے شاہر طریقہ نامت برکاتم لالیہ کو ہم نے آجزی کرتے دیکھا آپ کو منکسر المزاج دیکھا آپ کو مسکراتا نرمی شفقت پیار دیتا اور یہ مبلک کے لیے ہونا ہی ایسا چاہیے کہ اس کو چونکہ لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے اب اس کی شخصیت لوگوں کے دل میں ایک دین کی محبت ڈالنے کا ذریعہ بنے گیا میرے سنت کی شخصیت ہے کہ بڑے بڑے گناہگار جو ہے بیس بیس سال جو اپنے باپ کا کہنا بن کے نماز نہ پڑتے تھے آج میرے سنت کا ایک بیان سنتے ہیں اب مدنی مذاکرے میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں پاس آکے نمازی بن جاتے ہیں توبہ کر لیتے ہیں گناہوں سے یہ کیا چیز ہے یہ کشش ہے جو کھینچتی ہے اور جو پھر ان کے قربت ملتی ہے ان کا پیار ملتا ہے ان کی محبت ملتی ہے یہ ایک انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے عجز جو ہے آجزی جو ہے انسان کی جو ہے وہ انسان کے حسن کو بڑھاتی ہے آجزی اور انسان کی جو ہے وہ شخصیت کو نکھار پیدا کرتی ہے یہ آجزی والی عدا جو ہے اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا خوبصورت پہلو ہے پورا یہ ٹوپک ہے جس کو جو بیان کیا گیا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آجزی کے واقعات آپ کے انکسار کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر نرم طبیعت ہونا معاف کر دینا اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود امام الانبیاء ہیں خاتم الانبیاء ہیں محبوب کائنات ہیں محبوب خدا ہیں اِنَّا عَاتَيْنَا قَلْقَوْسَرْ کی شان کے مالک ہیں عَسَعَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا اِنشان کے مالک ہیں اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہے اور اس کے باوجود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرش خاک پہ بیٹھ جاتے ہیں غلاموں کے پاس آکے ان کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں صحابہ صفحہ کے درمیان میں آکے بیٹھ جاتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی ہے سادہ غزہ ہے چاہیں تو پہاڑ سونا بن کے ساتھ چاہیں خود فرماتے ہیں لیکن آجزی ہے انکسار ہے اور اپنی طبیعت کے اندر جو ہے وہ جس کو کہنا فکر آپ کا اختیاری ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزوں کو اختیار کیا خردری چٹائی پہ لیٹ جاتے ہیں اور جب وہ سفر میں جاتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ وسلم کے درمیان کام تقسیم کرتے ہیں لکڑیاں چننے کا کام اپنے ذمہیں لے لیتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں حضور ہم یہ بھی کر لیتے ہیں نہ تو میں تم سے کمزور ہوں اور نہ تم سے نیکی کے معاملے میں کم حریص ہوں اس طرح کے مفہوم ہیں تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادائیں ہیں اور وہ محبوبِ قبریہ ہیں اور یہ کہہ لئے آلہ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جہاں تاجدار بھی جس در کے بھکاری ہوں اس محبوب کی اس بادشاہ کی اس شہنشاہ کی یہ شان و عظمت لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتے ہیں کوئی آپ کے ہاتھ پکڑ کے جدر جدر لے کے چلتا تو آپ چلتے چلے جاتے ہیں حبوبِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آجزی والی چیزیں ہیں تو ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اگر کچھ دنیا میں کچھ کسی طرح سے بھی کسی سے ہم سپر ہو جاتے ہیں سپیریر ہو جاتے ہیں مال میں پیسے میں یا کسی طرح سے بھی منصب میں تو ہمیں بندے کو بندہ ہی سمجھنا چاہیے اور یہ چیزیں بھی صدا نہیں رہتی بعض چیزیں ہوتی نہیں انسان ناشکری کرتا ہے تو نعمت چھین لی جاتی ہے اس کو بھی یاد رکھے کہ یہ چیز اللہ کی عطا سے ہے اور اللہ نعمتوں پر شکر کرنے سے نعمتوں کو بڑھاتا ہے نعمتیں تکبر کرنے سے یا ان کی ناشکری کرنے سے یہ چھن بھی جاتی ہے درست فرمایا بڑی زبرز کفت کو فرمایا مجھے سہرائے تھر کی ایک بات یاد آگئی وہاں جب میرا بھی سفر ہوا تھا تو مجھے وہاں کی سلام بھی انہوں نے بتایا کہ جان شین امیر لسنت داؤنگالب القدسیہ نے یہاں رستے میں کہیں جہاں وہ عاشقہ رسول نے جہاں وہ ترقیب بنائی ہوگی رکے اور وہاں روڈ کے اوپر ہی گوٹ ہو یہ ضروری نہیں ہے ہمیں بھی یہ تجربہ ہوا کہ روڈ سے ڈیلی کلومیٹر دور گوٹ تھا تو ادھر سے گزرنا تھا تو اس نیم بھئی وہاں سے چل کر کے علاقے کے لوگ وہاں آگئے تو انہوں نے کہا کہ یوں ہی جان شین امیر لسنت کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تو جان شین امیر لسنت وہ پھر وہ چائے بھی لے آتے ہیں سینہ میں آپ جائیں تو وہ چاہ نہیں چاہ کہتے ہیں چاہ میں سب کچھ کھلایا ہے اور چائے نہیں پلائی تو مطلب کچھ بھی نہیں کیا یہ چائے پہ میں احساس من تاشا ولم يتشیع فلا شیع اللہ جس نے رات کا کھانا کھایا اور چائے نہیں پی تو کچھ نہیں کیا اس نے یہ چائے تو چاہ جو ہے نا ہر جگہ جو ہے نا یہ آپ نے اچھی بات بتا رہی ہے اچھی بات بتائی چلیں اللہ خیر فرمائے تو انہوں نے بتایا کہ وہیں آشکان رسول کے ساتھ ریت پر بیٹھ کے جانشینہ میرے سنت نے وہاں پر بیٹھ کر چائے پی یہ یہ انکساری ہے اور یہ آجدی ہے اور یہ محبت بھرا انداز ہے اور دیکھئے کیسا ایک پیارا انداز جنابیں عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی بہت امیر صحابی رسول تھے بہت امیر صحابی رسول تھے حضر عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی آپ کی صیدت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب اپنے غلاموں کے درمیان بیٹھتے تھے تو آپ ایسے ان میں گھل مل کے شیر و شکر ہو کر رہتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے یہ مہربانی والے انداز ہیں یہ پیارے اور اچھے انداز ہیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے یہ تو باتیں آپ جو کر رہے ہیں ٹھیک باتیں ہیں اب مجھے بتائیں پھر ٹیکہ بندے کا دب دبا وہ پھر کہا جائے گا وہ تو پھر ایسے نہیں بنتا جب تک آپ نے کسی کو ڈانرز نہیں جمانی کسی کو جب تک دھمکانا نہیں ہے ڈرانا نہیں ہے جب تک کسی کے اوپر آپ کریں گے نہیں تو وہ آپ کو لوگ تو کھا جائیں گے یوں بھی کہتے ہیں آپ کو کھائی جائیں گے یہ بندے کی غلط فہمی ہے سمجھتا کہ جناب میں پھو پھاں جو اینا وہ میرا ٹیکہ بنا کے رکھے گی یا میرا جو اینا وہ ویلیو اس سے بڑے گی مجھے یاد ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ یہ چراغ بجھ گیا اور کسی نے کہا خادم کو آواز دیں آپ اٹھیں اور جا کے چراغ جلایا اچھا چراغ جلا کے آکے فرمایا جب میں اٹھ کے گیا تھا تو اس وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور اب آیا ہوں تو اب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی اللہ اللہ میرا میری شخصیت تو نہیں بدلی ایسی بات کام خود بھی کر لیا یہ بندہ سمجھتا کہ میں اگر پھنے ہمارے پنجابے میں پھنے کھاں بننا تو یہ پتہ نہیں کون تھا پھنے کھاں ایک محاورہ مشہورہ جس کے اندر آکڑ ہو جس کے اندر جو ہے نا وہ یہ اپنی وہ بنا کے رکھنے کی وہ نا بعض لوگ اس میں پھر بہت زیادتیاں بھی کرتے ہیں اور غلط انداز بھی اختیار کرتے ہیں ظلم بھی کرتے ہیں کئیوں کے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں اپنی جھوٹی ایگو کے لیے کئی لوگ بعض وقت جا وہ گناہوں میں جا پڑتے ہیں تو یہ اگر کرے گا نا تو اس کی شخصیت میں نکھار ہی آئے گا اگر آجزی کرے گا انکسار اپنے اندر پیدا کر رہی انکساری جس کو کہتے ہیں نا عادت تو یہ آپ نے ماشاءاللہ وضاحت بھی کہ آجزی اور انکسار ہے خیر تو یہ جگہ اگر یہ اختیار کرتا ہے نا تو اس سے اس کا وہ مطلب آپ محمد سلمان اتاری ہیں نا اگر آپ کسی سے مسکر آ کے یا مطلب جھکے مل لیتے ہیں رسپیکٹ کسی کو دیتے ہیں پیار دیتے ہیں تو آپ اس سے پہلے بھی محمد سلمان اتاری تھے اور ملنے کے بعد بھی محمد سلمان اتاری لیکن یہ ایک چیز آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک اصول ہے کہ جب جتنا زیادہ آپ کسی کو آنر دیں گے نا آپ کو اس سے بڑھ کر پیار ملے گا ہی ملے گا یہ یاد رکھیں یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں کچھ زبردستی کسی سے پیار کروالوں گا یہ غلط فہمی ہے دھون سے دھمکی سے یا اپنی شو مارنے سے نا لوگ بچہ بچہ کوئی نہیں ہوتا کہ مطلب اگرے بندے کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ جو لوگوں کی عادت کئیوں کی بن جاتی ہے کہ یہ ایروگنٹ طبیعت کی ہو جاتے ہیں یہ اس طرح کا اور پھر کئیوں کی شو مارنے کی عادت تو میں فلاں مل گیا تو میں نے گھڑی وہاں سے لی تو میں نے یہ چیز وہاں سے لی تو میں تو ایسا انداز رکھتا ہوں میں تو ایسا ایسا برینڈ کا پہنتا ہوں تو میں ایسا وہ کھانا کھاتا ہوں تو میں ایسی چیز پیتا ہوں لوگوں کو اس سے کیا غرض پڑی بھائی آپ نے کیا کھایا تھا کیا پیا تھا کیسے برینڈ کا آپ نے سوٹ لیا تھا کس برینڈ کا آپ چشمہ لگاتے ہیں کس برینڈ کی گھڑی لیتے ہیں لوگوں پر ایسے خام کھا کہ اپنا روب جھاڑنا اپنی امیری کا یا اپنے اس کا لوگ محبت کو پیار کو آجزی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اور انسان کے یہ جو بناوٹی چیزیں ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ فیل کر رہے ہوتے ہیں اس سے عزت نہیں بڑھتی بندے کی شخصیت اگلے کے سامنے والے کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے اور جو پیار دیتا ہے محبت دیتا ہے آجزی سے ملتا ہے اس کے بارے میں اچھا وہ امیر بھی ہو منصب والا بھی ہو اب یہ کسی کو اگر جو ہے وہ اور زیادہ آجزی کے ساتھ ملتا ہے اور یہ محبت دیتا ہے تو اس کے دل میں اس کا پیار بڑے گا یار یہ اتنا بڑے منصب کے ہونے کے باوجود یار یہ اس طرح کیا اب آپ نے شہزادہ حضور کا ذکر جو کیا ایسے بھی تو کئی لوگ بیٹھ کے ریت پہ چاہے پی رہے تھے ان کا کیوں ہم نے ذکر کیا یہ اتنے بڑے پیر صاحب کے بیٹے ان کے جانشین اب ان کا اس طرح کسی کے ساتھ گھل مل کے اور اس طرح آجزی والے انداز کوئی اختیار کرنا یہ چیز لوگوں کے دل میں محبت اور قدر بڑھاتی ہے میں ایک قربان اسے ان کی شخصیت کی عزت کم نہیں ہوئی بڑی چار لوگوں کے دل میں پیار بڑھا یہ چیز ہمارے سامنے ایک نتیجہ سامنے آ گیا کہ یہ آجزی کرنے سے یہ ان کا مطلب روب اور ان کا جو ہے وہ ایک کردار یا ان کی شخصیت جو ہے اللہ نے ان کو نوازا ہے وہ کم نہیں ہوا بلکہ لوگوں کے دل میں محبت بڑی ہے واہ واہ سبحان اللہ جانشین میں اس نت کا کیا کہنا ہے سبحان اللہ امیہل اس نت کی شخصیت کا پرتاؤں ہیں اور اکس ہیں اس کا ریفلیکشن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیدت مطاہرہ سے کیا خوب فیض جہب پایا ہے سبحان اللہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے میں اور بھی شیئر کروں اس کو ایک ریکارڈنگ کرنی تھی ہم نے گڑ بنانے کا گڑ کے حوالے سے کچھ بتانا تھا ایک پیکچی بنانے وہ ریکارڈ کر لی ہم نے الحمدللہ وہ ایڈٹ کے مراحل میں ہے تو وہ ناظرین کو دکھائیں کہ موسم بھی چل رہا ہے مالو ماد بھی بہت ساری اچھی چیزیں اور بھی ہیں تو تو اس میں میں نے دیکھا کہ جانشینہ میرے لسنت نے جیسے وہ کماز لگاتے ہیں اس میں بھی لگایا ہے اب بندہ آپ دیکھیں کہ ایک سٹیٹس ہے ایک لیول ہے لیکن آپ یہ بھی دیکھیں یہ بھی کیا اچھا وہ بھی لگایا پھر وہ جہاں گڑ بن رہا تھا اس کے نیچے جو ہے وہ جو آگ جو ہے وہ لگا رہے ہوتنے تو اس میں وہ اس کا گھنے کا جو برادہ ہوتا ہے وہ ہی یوٹلائز ہو رہا ہوتا ہے بعض وقت تو بارہا آپ نے پھر وہ جو آگ جل رہی ہے اس میں بھی آپ بیٹھے اور اس کو تھوڑا آپ نے آگ کو بھی دیکھایا یہ یہ ہے کام کیا ہو جانا شامل ہونا اور وہ جو دیکھ رہا ہے وہ بھی باری باری ہی جا رہا ہے دیکھ کے تو ایک ہے بندہ یہ بولے کہ تکبر سے میری دہشت بیٹھے تو کتنا سواب ملے گا یا کتنے کتنے مربع کتنے زمین کے جو ہے وہ حصے ٹکڑے آپ کے نام ہو جائیں گے سو بندے کے اوپر روب جناب دب دبا ٹیکا اور دہشت بٹھائی ہوئی ہے کتنا بینکر بینے سے بڑھے گا ایک دگا بھی نہیں بڑھے گا دہشت بٹھا لگے جناب کتنی زمین پروپرٹی بڑھ رہی ہے کچھ بھی نہیں بڑھے گا جتنی ہے تو نہیں رہنی ہے اور کیا ہوگا کوئی نیکیاں بڑھ جائیں گے کوئی سواب بڑھ جائے گا کوئی ولایت کا مقام مل جائے گا تو یہ دب دبے یہ دہشتوں سے نکل کر کرنے والا کام وہ مہربانی کر کے کریں اور دیدنی اسلام نے حدود بیان کی ہیں بڑی واضح انداز میں جس موقع کے اوپر جو انداز اسلام بتا رہا ہے اس موقع پر بندہ وہی انداز لے کر کے آئے یہ بڑی ایک اہم اور بڑی دومینیٹڈ اور بڑی ایک جو اسے بولیں سمجھنے والی بات ہے اس عنوان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا آجزی ہو انکساری ہو اور جہاں اللہ رسول کی نافرمانی ہے اور یہ جس یہاں پر اس کو پتا ہے کہ میں بولوں گا روکے گی تو وہاں یہ بول کر وہاں انکسار اپنا رہا ہے تو چھپ کر کے میں کیا کہہ سکتا ہوں میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اگر بیٹا جہاں وہ خرجہ نہ دے اگر مثال کے دور پر تو پھر آپ دیکھیں کیا کیا اس کو کہیں گے اور اگر کوئی اور خام غرض کر رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے یا کہیں گے یا کہیں گے یا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں روک سکتے ہیں نہیں روک سکتے اس کو حقیقت کی نگاہ سے ضرور دیکھنا چاہیے یہ خالد بھی کیا کہیں گے بلکل جی کبھی تو پیالی میں دوفان لے آتے ہیں اور کبھی کبھار اچھے اچھی خطاؤں کو بھی ایسا ہی در گزر کر دیتے ہیں حالانکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا حکم یہ ہوتا ہے شریعت کا کہ برائی تمہارے سامنے ہو رہی ہے اور تم اس پر استطاعت رکھتے ہو کہ اسے روک دو تو پھر تمہیں روکنا چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رآ من کمون کرنفل یگیر حبیی دی تم میں سے جو شخص برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے اور اگر ایسا نہیں کر سکتا فبی لسان ہی یہ بھی نہیں کر سکتا تو فبی قلب ہی کمس کم دل میں تو برا جانے وزالکہ ادعف العیمال تو یہ ایک کٹیگرائز کیا گیا ہے معاملات کو ہم نے ایسی طبیعت والا نہیں ہونا آجزی یہ نہیں ہے کہ برائی ہوتی دیکھ رہا ہے تو اب اپنے آپ کو ڈھاپ کے بیٹھا ہوا ہے برائی کو روکنا بھی ہے اس کے آگے بند بھی باننا ہے اللہ رب العالمین جللہ وعالی نے ہمیں جو بہترین امت قرار دیا اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی اچھائی کو پھیلانے والے ہیں اچھائی کا حکم دینے والے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام کے صدقے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کو عطا فرمایا اس کی مثال نہیں ملتی کئی ہزار مربع میل پر آپ کی حکومت ہے اور لوگوں پر تو ایسا آپ کا روک تاری ہے کہ آپ مدینے سے چلتے ہیں تو وہاں دوسرے ممالک میں جا کر لوگوں کے دل دہل رہے ہوتے ہیں کہ عمر وہ اپنے مدینے سے ہماری طرف چل پڑے ہیں لوگوں کے دل دہل جاتے ہیں لیکن انداز کتنا پیارا ہے شام کے ایک سفر میں حضرت سیدنا عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہو ہیں اور ساتھ میں ان کے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں دورانے سفر ایسا مقام آتا ہے کہ دریائی راستہ ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہو اپنے اونٹ سے اترتے ہیں اور اپنی جو چپلیں ہیں اپنے جوتیں ہیں اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں اور پھر اپنے اونٹ کو لے کر پانی میں داخل ہو جاتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہو نے ارشاد فرماتے ہیں حضرت آپ اتنے بڑے عہدے والے امیر المؤمنین ہیں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں آپ کے شائع نشان نہیں ہے آپ کے جوتے کوئی اور اٹھا لیتا میں اٹھا لیتا تو حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہو اس وقت کمال جملہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں عزتیں کس نے دی ہیں اللہ کی قسم تمہارے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا نا تو پھر اس کا کچھ اور حال ہوتا لیکن تم مجھے اتنے قریب سے جانتے ہو مجھے بتاؤ کہ ہمیں اسلام کے علاوہ عزت دینے والا ہے کون پھر فرمایا کہ جو اسلام کو چھوڑ کر عزت تلاش کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے زلیل فرمائے گا وہ بندہ آجزی کو اختیار کرے نبی پاک علیہ السلام ان کے لئے اور ہم سب کے لئے رول موڈل ہیں اور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بندہ دیکھتا ہے حضور کی صیرت کو پڑھتا ہے تو حضور کا تو اپنا ارشاد ہے حضور فرماتے ہیں نصر تبی روب اللہ کریم نے میری مدد روب کے ذریعے بھی فرمائی ہے عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روب کئی دور کی مسافت سے بھی دشمن پر تاری ہو جاتا تھا اس کے باوجود حضور کا انداز پتہ کیا ہے ایک مرتبہ ایک شخص آیا نبی پاک علیہ السلام سے آ کر گفتگو کرنے لگا اور گفتگو کرتے کرتے نا اس پر کپ کپی تاری ہو گئی نبی پاک علیہ السلام نے اس پر ہاتھ رکھا اس کو دلاسہ دیا اور یہ ارشاد فرمایا تسلی کرو تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں میں اس ماہ کا بیٹا ہوں جو دھوب میں خوشک کیا ہوا گوشت کھانے والی تھی کیسی عارضی کے الفاظ وہ اپنی والدہ کا ذکر خیر بھی فرما رہے ہیں اور وہ ایک آجزی کو ساتھ لے کر نبی پاک علیہ السلام آ رہے ہیں کہ بندے کو آجزی ہی لائک ہے آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مختلف انداز دیکھیں تو وہ کام جو بندہ شاید اپنی قسر شان سمجھتا ہو لیکن نبی پاک علیہ السلام کی شان یہ تھی کہ یہ تعلیمی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو آجزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند دیا تھا ان کام آکے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایسے ارشاد فرمائے فرمایا یہ کرو اللہ کریم اس کی برکت سے کیسی پلندیاں عطا فرمائے گا کیسی شانیں عطا فرمائے گا ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ معاف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھتی ہے یعنی یہ بھی ایک اپنے آپ کو کچھ نیچے لانے والا کام ہے ایک ہوتا ہے روب اور دھونس جس طرح آپ ارشاد فرما رہے تھے اپنے ٹے کا بنانے والا کام ہم نے چھوڑ دیا تو نشانہ عبرت کون بنائے گا ہم سے ٹکرانے والا تو پاش پاش ہو جانا چاہیے دنیا کے لئے عبرت کا نشانہ بن جانا چاہیے لوگوں کا ایک یہ زہن ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے غلاموں کو جو بات ارشاد فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا معاف کرنے سے بندے کی عزت ہی بڑھتی ہے لہذا تم معاف کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت اتا فرمائے گا دوسری بات ارشاد فرمائی آجزی بندے کو بلند کرتی ہے لہذا تم آجزی کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی اتا فرمائے گا تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی صدقہ مال میں اضافہ کرتا ہے لہذا تم صدقہ کیا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اضافہ اتا فرمائے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ بیرمیٹرز بیان کیے جو بندے کو دنیا میں بھی فائدہ دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے درجات بلند کرنے والے ہیں ہم نے جو اپنے میارات سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ میں روب جمالوں گا میں دوست جمالوں گا میرے انڈر میں اتنے بندے ہونے چاہیے اور یہ جالی روب کتنے دن کا ہوتا ہے کچھ دن تو بہرہ لوگ روب میں آتے ہیں اس کے بعد پھر بغاوتیں جنم لیتی ہیں پھر جن کو شاید آپ نے گود میں کھلایا ہو وہ آپ کے سر پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں دنیا اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جو عزت کے پیرمیٹرز بیان فرمائے وہ ایسے ہیں جو بندے کو لوگوں کے دل کے قریب بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے درجات دلوانے کے زامین بھی ہیں تو کیوں نہ ان تعلیمات کی طرف آیا جائے جو لوگوں کے دل سے نہ اتارے بلکہ لوگوں کے دل میں اتار دیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ رحمت سے گرائے نہیں بلکہ اس کی بارگاہ میں بھی بندے کے درجات کو بلند کرنے والی کیا بات ہے مرحبا سبحان اللہ کیا خوبصورت گستو فرمائے خالد بھائی تو عاشقہ رسول پر اپنے عزیزوں پر اپنے رشتہ داروں پر اپنے گھر والوں پر دھاک دہشت اور اپنی برادری کے اوپر جو ہے وہ ایک تسلط اور یہ چیزیں جو ہے وہ اس کی خواہش سے بھی اپنے آپ کو بندہ بچائے رحماؤ بینہم جب رہنا ہے رحماؤ بینہم شیر و شکر بن کے رہے عاشقہ رسول کے لیے کیا ہو جائے نرم ہو جائے گھر والوں کے لیے بھی کیا ہو نرمی بھی ہو انداز کے اندر مزاج کے اندر سہل پنبی المؤمن لیینن حیینن سہلن مومن جو ہوتا ہے وہ نرم بھی ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے پانی میں مدانی ڈال کے بندہ بیٹھ جائے اور بات جہاں وہ آگے بڑھاتا جائے اسے خام کھا کی فضول فالتو اسے بھی انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے سلام باری حال پر رحمت فرمائے اور ایک بڑا بہت بڑا ایک مضمون میں نے اپنی گفتگو میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام پر جو انداز اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں اس مقام پر اس سیچویشن میں وہ انداز اختیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ ہم ایک جرنل پروسپیکٹیو پر بات کر رہے ہیں جیسے میل جول ہے جیسے رہن سہن ہے جیسے ملنا ملانا ہے جیسے آنا جانا ہے جیسے رہن سہن ہے اس کے اندر یہ انداز بندہ اپنائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے خیر پائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی ایک بات تھی اہم بات تھی اس کو بھی بیان ہونا چاہیے بلال بھی کچھ فرمارا تھے جی اس میں جسے آپ نے فرمائے نا المؤمنو حیین لینن سہن اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالی نے دوزخ پر ہر اس شخص کو حرام فرما دیا ہے آسانیہ کرنے والا نرمی کرنے والا سہل یعنی اس تک اپروچ سہل ہو کہ لوگوں میں ہر دل عزیز ہو آسانیہ کرنے والا نرمی کرنے والا اور لوگوں میں ہر دل عزیز ہو رب تبارک و تعالی نے اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دی تو اگر ہم ایسے ہی بن جائیں کہ ہم تک اپروچ آسان ہو بچے بھی ہم سے آسانی سے بات کر سکیں گھر والے بھی اور دوست احباب بھی ہمارے طلبہ بھی ماتحد بھی جہاں پر بھی ہم کام کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم آجزی کے پیکر بھی بنتے چلے جائیں گے یہ ایک بہت ہی پیارا رہنما اصول دے دیا ہے کہ نرمی بھی کرو آسانی بھی کرو لوگوں کی اپروچ بھی آسان ہو لوگ ڈرے نہ بات کرتے ہوئے اور یہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ اور چاروں خلفاء راشدین ردوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت سے بھی پتا چلتا ہے اور آپ نے بہت خوبصورت بات فرمائی کہ آجزی کرنی ہے جہاں آجزی کرنی ہے آجزی کریں جہاں پر چڑھ کر آگے بڑھ کر بات کرنی ہے وہ بات کرنے کا بھی طریقہ اسلام نے آتا فرمایا سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں تو کہیں آپ کی مجلس میں امیر المؤمنین ہیں اتنی بڑی سلطنت کے مالک بادشاہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر آپ کی رائے کے موافق قرآن پاک کی آیات نازل ہوں شیطان آپ سے دور بھاگ جائے اس کے باوجود آپ کی مجلس میں آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر لوگ پوچھ سکیں کہ یہ کپڑا آپ نے جو پہنا ہے اس کا حساب دے دی اللہ حکر یعنی اتنے نرم اتنے سہل کہ ہر کوئی پوچھ لے لیکن جہاں حدود قائم کرنے کی بات ہو جہاں برائیوں کو مٹانے کی بات ہو تو اس میں آپ کسی کی لحاظ نہ کریں اچھا اس کا بھی طریقہ بعض وقت ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ برائی ہے تو اس کو سختی سے ہی میں نمٹاؤں گا میں اس کو مار پیٹ کر کے ہی گالی گلوچ کر کے ہی اس کو ختم کروں گا ایسا نہیں ہے اس کے بھی طریقے بیان فرمائے یہ برائی جو تھی وہ تھی آپ نے بیچ میں اور برائی بنا دیا ایک اور برائی تو یہ بھی نہیں کرنا اس کے بھی طریقے بیان کی ہیں اس کے لئے میں مشورہ دوں گا کہ قبلہ شیخ طریقت امیر حل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت اللہ مولانا ابو بلال محمد علیہ سبتار قادری دامت برکاتہ علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے نیکی کی دعوت اگر ہم یہ پڑھ لیں اور اس کو واقعی پڑھ لیں سرسری نہ پڑھیں اس کو واقعی پڑھ لیں تو ہمیں آجزی کا بھی پتا چلے گا کیسے کرنی ہے ہمیں برائیوں کو روکنا کیسے یہ بھی پتا چلے گا گھر میں اپنا ماحول کیسے درست رکھنا ہے گھر کے معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے یہ بھی پتا چلے گا اور آجزی کا آپ نے کہا آجزی تو ایسی خصلت ہے ایسی صفت ہے کہ یہ انسان تو انسان جمادات کو بھی افضل کر دیتی ہے کوہ جودی جو ہے کوہ جودی پہاڑ کو یہ شرف کیسے ملا روایت میں آتا ہے سجدہ امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوہ جودی کو فضیلت کیسے ملی جب طوفان نوح آیا ساری دنیا غرق ہو گئی تو سارے پہاڑ اونچے ہو گئے کوہ جودی نے آجزی اختیار کی تو رب تبارک و تعالیٰ نے اسے بلند فرما دیا اور حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا والی صلات و تسلیم کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری کیا بات تو آجزی اور اس کے ساتھ جہاں بات کرنی ہے بات کرنے کا طریقہ اور وہاں بات لازمی کرنی چاہیے درست فرمایا آپ نبی عنوان کو ماشاءاللہ کنکلورڈ کیا اللہ میں یہ خوبصورت انداز اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے اور قوس دیتے ہیں ناظرین کی پھر آگے مزید بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان بھئی اللہ پاک توانو جزائے خیر اطاف فرمائے آئی تے توسی کمال کر چھڑیا ہے رکنے شورا دی آمد ہوگی سبحاناللہ 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 یقین منو دل خوش ہو گیا ساڑا رکنے شورا دی بارگاہ چردے کہ سانو شان مصطفیٰ دے موضوع تے بیان تے سنا دیو کافی اصا ہو گیا ہے توڑا لائف بیانی سنیا شان مصطفیٰ تے اور اللہ حضرت دے شیر بھی چاند ہو جان تے مدینہ مدینہ ساڑھے وقت سے بیس آپ بخش شمقفرتی دعا بھی فرما دیو جزاک اللہ و خیرہ آمین یہ ہے حساب اے کمال میں کیتا ہے کہ اے کمال تُساں کیتا ہے یہ تے ناظرین دستونا چاہیے دے فیسے اے کمال میں نہیں کیتا جی ہائی صاحب نہیں کمال فرمایا مہربانی فرمائیے ماشاءاللہ منو انہا دا میسیج آیا اسلام لکھے ایسی تے اس بات پھر میں ارض کتا میں منو اندازہ ہویا کہ تشریف لے آئے ہونگے میں فرز کی تھی کہ حضور مہربانی فرماؤ تو الحمدللہ رکنشورہ جہاں وہ تشریف لائے ہیں اور وقت جہاں انہوں نے اطاف فرمایا ہے بڑے شفیق ہیں مہربان ہیں ان سے بھی بات جہاں وہ کی جا سکتی ہے مہربان بھی ہیں اور ماشاءاللہ میرل سنت کی تربیت کا فیض اثر ہے ولیلہ الحمد اللہ ہمیں بھی یہ اچھی آدات جہاں وہ اپنانے کی تفیق اطاف فرمائے مہربانی والی اور آجزی والی باقی جو انہوں نے کہا ہے اس کا جواب آپ ہی دے جائیں اسے وہ موضوع تھوڑا طویل ہے وہ جی ہوتا رہتا اپنے ماشاءاللہ وہ موقع و موقع انشاءاللہ کسی موقع پر انشاءاللہ کریں گے اس کو مدینہ مرین جی ماشاءاللہ جو ترکنے شورا آجی اظہر اتاری سلمہو الباری جی احمد مرہبا تمہانے نونو عمر شنی جی سعادت حاصل کرے آیا آئے نبی کریم صلی اللہ و تعالی بارگاہ میں حاضری تمہان جی تھی انہ والے کھان بھی کچھ ذکر تھی وجہ عشق رسول جی حوالے ستوان جا بیان ریٹا سٹھا ہوں دا آئین اللہ پاک مانجے علم و عمل میں برکتو نازل فرمائے ہوا سننی گلائنٹو سنگ میں سمجھ گیا ہوں کچھ ان کا عمرے کی اور بارگاہ رسالت صلی اللہ اللہ کی حاضری کی انہوں نے مبارک بھی دی اور عشق رسول کے وہی بیان یہ باتیں میں وہاں عرب شریف میں بھی اور پھر یورپ وغیرہ میں بھی سفر ہوتا تو وہاں بیان کے دوران پرچی بھی آتی ہے سلسلے میں بھی کال آتی تو مجھے کبھی کبھی اس پر جانا وہ یوں مسررت ہوتی ہے جمیل و رحمان قادری صاحب کا شیئر نا کہ جمیل قادری کو دیکھ کے پھوروں میں غل ہوگا کہیں ہیں جو کہ ناتِ حبیبِ حق سناتے ہیں یعنی محشر میں اللہ پاک ہمیں اچھوں کے ساتھ اٹھائے یہ محبوب کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشقانِ رسول یہ ہوں گے تو محبوب کے قدموں میں ہی ہوں گے اب یہ غصبہ کے چانے والے اولیاء کے چانے والے فرما المارو معامن احبہ اس سے محبت کرتا اسی کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ اللہ کے پیاروں سے اولیاء سے ان سے محبت ہیں تو ہم تو جمع ہوں گے یہ عشقانِ رسول جیسے یہ کال کرنے والے اب یہ وہاں بھی دیکھ کے کہیں گے یہ آگیا وہ جناب جو عشقِ رسول کی کلام پڑھا کرتے تھے بیان کیا کرتے تھے کرونا آپ تو بیاسے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا پڑھنا رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام واہ واہ کاش شمپنے بھی یہی موج لگ جائے کہ وہاں آپ لوگ یہ یاد کرائیں کہ یار چل پڑھنا آئی تو محبوب سامنے آئی تو یہ تم کہتے ہیں کہ عرش حق ہے مصند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اب دیکھی ہے عزت تو پڑھو نا بھی دوبارہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے محبوب کیا ہے محبوب کو اللہ نے کیا کچھ عطا کیا تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی چلتی رہیں گی میں قربان جاؤ سبحان اللہ یہ ہوتے ہیں اہل اللہ کی تمندائیں اور ان کے جو انداز اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے مجھے نگران شورہ دامکار بن قدسیہ نے پروگرام ماضی کی یادیں اس پروگرام میں حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر کیا اور نگران شورہ نے جہاں اس میں یہ بتایا کہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مقام پر انہیں کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ محشر میں مدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام سنانے کی سارت ملے تو میں کلام سناؤں گا سرور کہوں کہ مالک اور مولا کہوں اور کس طرز میں سناؤں گا وہ طرز بھی جہاں نگران شورہ نے پڑھ کر بتائی اسی انداز کو حکایت کرتا ہوں میں بھی سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک اللہ 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 یہ اس طرز میں جہاں میں سناوں وہاں پر کیا بات ہے وہ طرز میں سنائیں گے آپ نصر میں سنائیں گے سبحان اللہ اور ہم سننے والے بن جائیں گے تو بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ ان خوش نصیبوں میں بنائے ان خوش نصیبوں میں بنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں کی چھدری کے نیچے لواء الحمد کے نیچے آئیں اور آقا کریم کا خصوصی فیضان پانے والے شفاعت پانے والے بن جائیں اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے آمین سلمان بھئی اسے رکھنے شورا ماشاءاللہ ان کے خواہش ہے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی کہ زندگی میں ہماری تمنا یا ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ کوئی ہمیں دیکھے تو اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آئے اب مثلا یہ وہ ہیں کہ جو عشق رسول پر بیان سناتے ہیں ان کا بیان عشق رسول پر ایسا ہے یہ نات پڑھنے والے یہ دلال الخیراج شریف کے حافظ ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نات سناتے ہیں یہ مدنی قافلے والے ہیں یہ نیک عامال کرنے والے ہیں یعنی ہماری پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دین کی طرف بھی رغبت ملے اللہ نے چاہا جس طرح دنیا میں ہمارے یہ اچھی پہچان ہوگی تو رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آخرت میں بھی یہ ہوگی ایسا نہ ہو کہ جس طرح بعض لوگ مشہور ہوتے نا برائیوں کے حوالے سے فساد کے حوالے سے اللہ پاک ان سے بھی بچائے اور ہمیں بھی ویسا نہیں بننا ہمیں ایسا بننا ہے کہ یار یہ شریف تباہ ہے یہ ناتیں سننے والا ہے یار یہ عاشق رسول ہے یہ عشق رسول پر بیان کرنے والا ہے یار اس کی یہ نات بڑی مشہور ہے مرحبا اور بات یہی ہے جو اولین ہے کہ اچھے عمال بھی اس لئے ہوں تاکہ اللہ کریم کیا ہو جائے رازی ہو جائے اچھا تب ہی بنے گا جب اللہ کی رضا کیلئے کرے گا اللہ کے محبوب کی نگاہ حنایت پانے کیلئے کرے گا تو یہ اچھا بنے گا ریاکاری کے لئے کرے گا تو الٹا وبال ہی بنے گا پیسہ بھی گیا پیسہ بھی گیا محنت بھی گئی اور الٹا وبال ہاتھ میں آیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا باران ہے اللہ ہمیں اس جو ہے وہ انہوست سے بھی اللہ ہمیں بچائے اور اللہ ہمیں اخلاص اور اپنی رضا کے لئے اچھے کام کرنے کی سارت نصیب فرمائے آگے چلتے ہیں کہتے کہتے بہت پیارا سلسلہ ہے آج تو اس سلسلے کی کیا ہی کہنے ہیں کہ رکنے شورا آجی ازر اتاریس ہے مدینے کی خوشبودار تھنڈی تھنڈی ہواوں کے جھونکے سمیٹھتے ہوئے آج اس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں رکنے شورا کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کی حاضری کی مبارک بھی بات پیش کرنا چاہتا ہوں اور ہائی صاحب کا ایک احسان تمام عاشقان رسول پر رہے گا کہ جنہوں نے مدینہ پاک میں گمبد خضرہ کے نظارے بھی کرائے ہیں رحمت کی بارش بھی برس رہی تھی اور عاشقان رسول کو مکہ اور مدینہ کی حاضری کی دعا بھی ماشاءاللہ ادھر سے مدینہ پاک سے دعائیں کی ہیں کیا بات ہے ہائی صاحب آپ کے سامنے میری گزارش ہے کہ ہماری والدہ کے لیے بھی حاضری مدینہ کی دعا فرما دیجئے اور کوئی حاضری مدینہ کا کوئی واقعہ کوئی کلام بھی آج ہمیں سنا دیجئے جزاکاللہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی مدینہ مدینہ مرحبا ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے اور پھر اظہار بھی کر رہے ہیں اور میں نے بھی دیکھا تھا الحمدللہ آپ اس وقت کہاں تھے وہ جگہ مجھے ذہن میں آ رہی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے لیکن جہاں پر آپ کھڑے تھے مجھے وہ مقام تو ذہن میں آ رہا تھا تو اس دفعہ حاضری کی کوئی بات جو آپ نے محسوس کی ہو کچھ شیئر فرمائے ناظرین سے آپ نے برسات مدینہ اس طرح کی برسات جو ہے نا فرس ٹائم ملے گی اتنی موسلہ دھار بارش آہا یہ وہ دوزار انیس کے حج میں جو بارش تھی نا میدانِ عرفات کی جی تو وہ بھی ایک زندگی کی یادگار بارش بارش تو انسان کو ملتی رہتی ہے زندگی میں لیکن وہ وہاں کی بارش حرم کی بارش مدینہ پاک میں اس بار جو اسی پیر شریف والے دن تھی حجر کی مطلب بعد یہ منظر تھا تو وہ روزہ پاک کے سامنے تو بارش ہونے لگی تو برسات مدینہ کے ایک طلب تو ہوتی آہا اسی موسلہ دار بارش بہت مطلبہ لطف بڑا ملا دن بر ہوتی رہی پہ شام میں بھی مسئل نبی کے اندر نہ ہو جو اندر چھتریوں کے نیچے والا منظر اور وہ وہاں پر کارپٹ اٹھائے ہوئے تے چھترییاں تھی لیکن پیچھے ہم کھڑے تھے تو وہ روزہ پاک کا نظارہ بھی ہے اور بارش برس رہی ہے واہ واہ یعنی وہ کمال کے لمحے ہیں ایسی چیزوں کو لفظوں میں بیان کیا نہیں جا سکتے ایسی چیزیں اللہ پاک نصیب بار بار نصیب آمین 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 مرحبا ان کی والدہ کو اور ان کو اللہ پاک حبوب کا صدقہ حج کی عمرے کی مدینہ پاک حاج کی نصیب آمین بارش میں تواف کرنے کی بھی الگ برکتیں ہیں اور بارش میں اگر تواف کریں تو وہ تواف کی سرہ کرنا ہے احتیاط کے ساتھ کرنا ہے سفید احرام ہوتا ہے تو بعض اوقات وہ بارش سے سفید کپڑا کیا ہوتا ہے جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے جسم کی رنگت نیچے سے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا بھی جہاں وہ خیال لکھنا ہے احتیاط بھی کرنی ہے کہ جسم جو ستر ہے یہ بھی جھلکنا نہیں چاہیے اس کی رنگت نہیں جھلکنی چاہیے اس کا بھی خیال کریں اور بارش ہو احرام کے حوالے سے ایک بات میں اور ارز کرتا جانوں سفید رنگ کا احرام باندھنا سفید ہی رنگ ہو یہ ضروری نہیں ہے دوسرے رنگ کا بھی احرام باندھا جا سکتا ہے لیکن سفید ہی باندھا جاتا ہے تو بارش بھی اگر ہو اور آپ نے وائٹ کپڑے جہاں پہنے ہوئے ہیں اور کارٹن اگر پہنی ہوئی ہے یا واشنگ ویئر بھی ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ چادر وغیرہ کوئی لے لیں تاکہ کسی طرح کا کم ستر کا جو کوئی حصہ ہے یہ اس کی رنگت جھلگ کر سامنے نہ آئے یہ ضروری ایک احتیاط بھی ہے اس کو بھی ملہوزے خاطر رکھیں بارش اللہ مکہ مدینہ میں ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے اور اس بارش میں اللہ نہانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے تھنڈی تھنڈی ہوا حرم کی ہے اور بارش اللہ کے کرم کی ہے اللہ نصیب کرے وہ حقیقی بارش جہنا وہ بھی نصیب ہو جائے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ آپ ایسے بارش مدینہ میں نہائیں پھر تھوڑا موسم آج کل کھنڈا ہے اب یہ بھی چیز ہے برکتل نہیں ہے آپ نے اس کی جی جی تھوڑی دیر تو پھر وہ بارش کو لیا اپنے اپر جیسے گرمی کے موسم میں پورا ہوتا نا غسل وہ والا بارش تو ایسی تھی لیکن اس میں پھر موسم کی اور پھر آگے عمرہ کرنا ہے یا طبیعت ہے ان چیزوں کو بھی ملحوظ رکھنا ہے ایسا نہ ہو کہ دیوانگی میں انسان کہا کہ آج میں نے پورا نہانا ایسا ہے چیز میں ٹھنڈ لگ جائے یہ چیز بھی ہے لیکن ہے کہ کیا پھر برکتل لیے اس کی ست پر جا کے ابھی تھوڑی دیر پھر وہ کچھ محول بنا با 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 سبحان اللہ عجیب ہی بارش جہنا وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو الفاظ میں کیفیت الفاظ میں نہیں آسکتی جس طرح ذائقہ الفاظ میں صحیح طریقے سے فیل نہیں ہو سکتا ویسے ہی جو ایک انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے محسوسات ان کو الفاظ کا جامع تو پہنایا جا سکتا ہے لیکن الفاظ میں محسوسات کو ویسے ہی بیان کیا جا سکے یہ نہیں ہوتا برد اللہ نصیب کرے آمین آمین جی آگے چلتا ہے آجزی آج کا موضوع ہے تو مدنی پھولتا فرمائی کہ آجزی اختیار کرنا اس کا جو اظہار ہے وہ عمل سے ہے لیکن اب آجزی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے آجزی کا طریقہ کیا ہونا چاہیے شریعت میں عطا کیا ہے وہ طریقہ ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے اور اچھے انداز سے کرے اور اس میں یہ نہ ہو کہ یہ دکھلاوہ یا بناوٹ نہ ہو بناوٹ والی آجزی یا دکھلاوے والی آجزی یا یہ آرزی جو ہوتی یہ چیز انسان کو دیر تک لوگوں کے دل میں یا اس کی قدر نہیں رہتی پھر بلکہ جب اعتماد چوٹتا ہے یا انسان کا اصل رخ سامنے آتا پھر زیادہ سامنے والے کو دکھ ہوتا ہے جو شریعت نے اسلام نے ہمیں طریقہ دیا مدینہ مدینہ مرحبا جی ماشاءاللہ سلمان بھائی آپ کا برگرام بہت ہی پیارا ہے اللہ پاک مزید پرکتے ہیں دعا فرمائے اچھا سلمان بھائی میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ دلوں کی رات کا سلسلہ ایک بار پھر سے ہونا چاہیے ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آتا ہے اور میں کافی عرصے سے بیمار ہوں تو میری صحت و آفیت کیلئے دعا بھی فرماتی جیئے اللہ پاک آپ کو فیہد ہو روحانی علاج سے تعبیدات بھی حاصل کریں اور اپنی کارٹ بھی کروائیں اللہ آپ کو صحت اور سلام دیکھتا فرمائے سجیشن آپ کا انشاءاللہ یہ مجلس مجلسی چینل کو فارورڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ اور کریں جی سلمان بھائی آپ کو پروگرام کھلیں آنکس اللہ اللہ کہتے کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے سلمان بھائی میری ناعت خان سلمان بیت سے آج جائے کہ بھائی کرم یہ کلام لازمی سنا دیں بلالو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں میں روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں جزا فاللہ خیر آمین مرحبا جی میں کھٹی والا سے سید جیملابی دین عجر کر رہا ہوں ہم کھلے آنکس اللہ اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں آج میں یہ نار چھریف سناؤں گا حبیب خودا کا نزارا کروں میں دلو جان ان پر نسارا کروں میں جزاک اللہ خیرہ آمین مرحبا میں سجدے بھی لیتا ہوں جی شامل کرتا ہوں حاجیزر صاحب سے مزارش ہے کہ پنجابی کے کچھ اشعار جو یہ چاہیں وہ ضرور سنائیں ٹھیک ہے پنجاب سے میسیج ہے حاجیزر صاحب کی آمد مرحبا اور میری والدہ کی صحت کے لیے دعا فرما دیں انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ پاک ان کو سلامت رکھیں آمین جی والدہ شفاعت جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا یہ کلام سنائیں ٹھیک ہے جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا جس کا ستارہ جس کا ستارہ چمکا اس کو تیبہ کا پیغام ملا بختوروں نے در پر آ کر بخشش کا تامان کیا کیا زبردست کلام مرحبا سریعہ جی اگر میں آجزی اپنانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا آجزی کے فضائل پڑھنے ہوں گے تکبر کی مضمت پڑھنی ہوگی اس کی فضیلت پڑھنی ہوگی اس پر عجر جو سواب بیان کیا گیا ہے اس پر نظر رکھنی ہوگی اور اللہ پاک کرپ پانے کی جہنا وہ طلب رکھے قاضی جب وہ دل میں جذبہ پیدا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اداوں کو ادا کرنا صحابہ اکرام کی اداوں کو ادا کرنا اچھوں کی جہا وہ نکل بھی اچھی ہوتی ہے اور اچھوں کی کی انداز اختیار کرنا یہ کرنا ہوگا اور پھر لوگوں کو معاف کر دینا لوگوں کے لیے اپنے دل میں وسط رکھنا آسانی رکھنا اور جہا وہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا جو بھی چیز ملی ہے اللہ کی ادا سے ہے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے ڈرتا رہے اور آج ہی اختیار کرتا رہے کہ یہ چیزیں یہ صدا تو رہنی نہیں ہوتی انسان کو آخر دنیا چھوڑ کے جانا ہے اور یہ دنیا میں بھی کئیوں سے جب وہ نعمتیں بدل جاتی ہیں نعمتیں چھن بھی جاتی ہیں ختم بھی ہو جاتی ہیں صدا نہ حسن جوانی ماں پہ صدا نہ صحبت یارا صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا یہ صدا جوانی نہیں رہنی حسن نہیں رہنی صحبت یارا نہیں رہنی یہ باغ بہارا صدا نہیں رہتے چنجی ذاتی رہتی ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا رہے راجزی اختیار کرنے ذاتی کمال کو یعنی اس کی عطا ہے یہ چیزیں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آجزی پیدا ہوگی اور آجزی کا اندازی اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ محبت پیار سے رشتداروں سے ہمسائیوں سے لوگوں سے سچے انداز میں ملتے رہیں اور سلام کی پہل کریں یہ بھی آجزی کی علامت ہے تکبر سے پاک ہوتا ہے سلام میں پہل کریں اسے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کو معاف کر دینا بہت ساری چیزوں کو اگنور کر کے چلنے کی عادت بنانی چاہیے ہر چیز پر ریسپانس کرنا ہر چیز پر جانا وہ ٹوکا ٹاکی ٹکتہ چینی کرتے رہنا یہ درست نہیں ہوتا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ تھوڑا وسط رکھے اگنور کرتا چلا جائے بچوں کو بھی گھر میں بھی اگر کہیں آفیس وغیرہ وہاں بھی بات پہ ٹوکتے رہیں گے کچھ چیزوں کا فیل کرتے ہیں دیکھتے رہیں سوچتے رہیں نوٹ کرتے رہیں کسی موقع پر اچھے انداز میں بیٹھ کے اس کو سمجھا لیا جائے چیزوں کو لے لیا جائے ورنہ سامنے والے ساتھ چلنے والے یہ آگے بڑی نہیں سکیں گے کام ہی نہیں کر سکیں گے ان کو یہی خوف رہ گا دیکھتے رہیں گے اب میں نے کیا کرنا ہے اچھا یہاں ٹوکیں گے یا روکیں گے یا بولیں گے یا سمجھائیں گے کرنے نے کام لوگوں کو تھوڑا کھلنے نے کام ساتھ رہنے والوں کو ایزی ہو کے چلنے نے اسے انشاءاللہ ان کا اعتماد بھی بڑھے گا ان کے اندر انشاءاللہ خود اعتمادی پڑھتا ہوگی اور آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا کہ آپ اگر کسی کو سپیس دیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اچھا کارکردگی اچھی دے دے گا مدینہ مدینہ جی کال شامل کرتا ہے محمد شہباز اتاری جی اشری منڈک خود سے اعتماد کر رہوں ماشاءاللہ عزل و جل خونے آنکس اللہ اللہ پہتے کہتے ہمارے مدین چینل کا بہت ہی پیارا سنسلہ ہے نتخان سلامی پیسے میری اعتماد ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی حسائی آمین جی کچھ کلام سنا ہے حضرت سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جو تو بنائی ہے سب نے سفے میں محشر میں لیل کار دیا ہم کو سب نے سفے میں محشر میں لیل کار دیا ہم کو اے بیک سو خورش آنکھا لیل کار اے بیک سو کے آنکھا اب تیری دوہای ہے کر ان کے بنسائی ہے لو جو تو بنائی ہے اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سور جائے اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سور جائے ہم نے تو کامائے سور ہم نے تو کامائے سور کھیلوں میں قوائی ہے کر ان کے رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مجرم کو نہ سرماؤ آہ باب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ سرماؤ آہ باب کفن ڈھک دو دیکھ کے کیا ہوگا دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں پھلائی ہے متلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ متلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ میں ہی سرم ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے ماشاءاللہ یادِ خدا و مصطفیٰ میں آپ کتنی مرتبہ ہیں میں سے فیضان بھئی تین مرتبہ خالی بھائی ہے ماشاءاللہ وہاں تو جو کلام پڑھتے ہیں وہ اس کو ماشاءاللہ لے کر جلتے ہیں ایک اور دو اشار کسی اور کلام کے بھی سنا ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں بلا لو پھر مجھے ایسا اے شاہ با لو پھر مدینے میں میں پھر روتا ہوا اےو تیرے تر پر مدینے میں بڑی حریبی ہے مجبور ہو گئے ہم تمہارے در سے بہت دو ہو گئے ہیں ہم جو حکموں ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار سب نے آئے اگر حضور کے نوزے کی دید ہو جائے قسم پھٹا کی وریبوں کی دید ہو جائے بولا لو ہمیں وریبوں کو آکا بولا لو بولا لو ہمیں وریبوں کو بولا لو بیواروا بہت دیار پاک کی دیار پاک کی دیار پاک کی دیار پاک کی دیار روز موسیقی 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 اللہ بعد ابن حضرت نصیب فرمائے آمین آئیے آپ کو مفتی حسان صاحب کا ویڈیو پیکٹی ج UK$ سکھاتے ہیں پھل آگے بات کریں حدثنا حمید بن مسعدہ البصری قال حدثنا عبدالبہب السقفی عن حمید عن أنس بن مالک قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ ليس بالطویر ولا بالقصیر حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبت اسمر اللون حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے امام ترمزی رحمت اللہ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعہ ربعہ اور مربوعہ یہ دونوں طرح کی الفاظ استعمال ہوئے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ معتدل القامت ترمیانی متوسط قد والے تھے ليس بالطویر نہ بہزاد لمبے تھے ولا بالقصیر نہ قد مبارک چھوٹا تھا حسن الجسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خوبصورت تھا یہ خوبصورت سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے آزائے مبارکہ معتدل تھے یعنی ایسے نہیں تھی کہ ایک دوسرے سے جدہ معلوم ہو کیونکہ نا گردن الگ محسوس ہو تو دھڑ الگ محسوس ہو جیسے باز لوگوں کا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی گردن ہوتی ہے کہ الگ الگ محسوس ہو رہا ہوں باز لوگوں کی گردن بہت چھوٹی ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ سر کندے سے لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے اندر ملے ویں آزا تو بعض کے آزا اس طرح کیا ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزائے مبارکہ نہ تو جدہ جدہ معلوم ہوتے تھے نہ ایک دوسرے کے اندر ملے ویں معلوم ہوتے تھے بلکہ بلکل اعتدال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تھا تو یہ جو فرمایا حسن الجسم اس کا مطلب ہے کہ آزائے مبارکہ یہ معتدل تھے ان کے اندر کوئی تباین نہیں تھا بلکل آپس میں ملے ہوئے نہیں تھے آپ علیہ السلام کے بال مبارک نہ بلکل گنگریالے تھے اور نہیں بلکل سیدھے تھے چمک والا آپ علیہ السلام کا رنگ تھا اسمر اللوم اسمر ویسے بولتے ہیں گندومی رنگ کو لیکن عرب جو ہے وہ سرخ رنگ کے اوپر بھی اسمر بولتے ہیں سرخ رنگ پر بھی اسمر بولتے ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر جو اسمر کا لفظ آیا ہے یہ راوی کی خطہ ہے راوی کی خطہ ہے اس لیے کہ دیگر روایتوں کے اندر اسمر کی جگہ اظہر کے الفاظ ہیں اور اظہر کا مطلب ہوتا ہے چمک والا رنگ اظہر اللون کا مطلب چمک والا رنگ اور دیگر صحبہ اکرام علیہ مردوان پندرہ کی قریب صحبہ اکرام علیہ مردوان ہیں جنہوں نے اس مقام پر اپید کے الفاظ استعمال کی کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک گورا تھا رنگ مبارک گورا تھا لیکن اسمر کو بھی لیں گے تو اس کا مانع کیا بنے گا کہ اس کے اندر سرخی موجود تھی اذا مشا یتکفعو جب حضور علیہ السلام چلتے تو ایسے چلتے ہی جیسے آگے کی طرف چھک رہے ہوں آگے کی طرف چھک کر چل رہے ہوں یہ تکفعو آپ علیہ السلام کی جو چال مبارک کی چلنے کا جو انداز تھا اس کے بارے میں آگے بھی روایتیں آ رہی ہیں کہ آپ قوت کے ساتھ چلتے تھے مضبوطی کے ساتھ چلتے تھے اور آپ کی چال مبارک انداز چلنے کا ایسا ہوتا تھا کہ نہ تو بہت زیادہ تیز چل رہے ہوں کہ جیسے بعض لوگ جب چلتے ہیں تو بہت تیز چلتے ہیں ان کے پیچھے لوگوں کو بھاگنا پڑتا ہے اتنی تیز وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا چلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اس کو بےوقوفی کی علامت کہا گیا ہے جو بہت تیز تیز چلتے ہیں بہت تیز چلتے ہیں تو دیکھ کے اسے لگتا ہے کہ جلدی کے اندر ہیں تو اس کو بےوقوفی کی علامت کہا گیا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے جسے دیکھ کر لگے کہ کوئی بیمار جا رہا ہے بلکہ درمیانی چال چلتے تھے اور جب چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جسے بلندی سے نیچے کی طرف آ رہے ہو بلندی سے نیچے کی طرف آپ علیہ السلام آ رہے ہو لیکن چلنے کے اندر ایک مضبوطی ہوا کرتی تھی قوت ہوا کرتی تھی اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھا کرتے تھے اور آپ کے انداز کے اندر آجزی ہوتی تھی ان کے ساری ہوا کرتی تھی اس طریقے سے حضور علیہ السلام کا چلنا ہوا کرتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کن کے چلنے کا انداز تھا جن کے بارے میں علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن کو شایعہ ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی ان کا یہ انداز آپ نے چلنے کا جہاں وہ سماعت فرمایا ہے اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے جی کال ایک فرما رہے ہیں شامل کرنے گا جی جور نگرانے شورا اور آپ یا دیگر عرق انے شورا اکثر گریلو مسائل یا بی بی کے ماں باپ کے موضوع پر اکثر ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اس میں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ شادی کے پندرہ سال بعد ایک تاپچائے کا بی 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 کو بنا کے اور ایک گولی دینے پر فالدین کی طرف سے صحت ریاکشن جو آیا اس میں اجزمیہ شادی ہے وہ اس میں کیا کیا جائے عجیب ترین بات ہے ویسے خطرناک بات ہے نہیں یہ ریاکشن عجیب ریاکشن ہے مطلب کیا اگر گولی دیری رات کو اٹھ کر کے اس کو مطلب ایکس ویزی کوئی بھی اس طرح پین کیلئے کوئی دی 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 آیا ہے چاہی بنا کے دی 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 تو کوئی مطلب طفان تھوڑی آگے یہ رویہ کیسے قابل تحسین ہو سکتا ہے کیا فرمائی ہے سیاکو سباک تو ضروری ہے اس کا غور کرنا یہ بہتر جانتے ہوں گے ریاکشن کی لوجک بظاہر سمجھ میں نہیں آتی لیکن ایک پہلو ہو سکتا ہے ان کا نہیں میں ویسے جنرل بات کرتا کہ مطلب کسی کو ماں کہتی ہے مجھے دوائی لا دو نہیں لا کے دو بیٹا گولی میں درد بڑی ہو رہی ہے ابھی بانے کر دی ہے ہمجھ درمے کر دی بیوی معمولی سا تھوڑا سا کہو مجھے لگتا تھکاوٹ ہے میں چاہے بنا کے لادوں گولی لے کے آ دوں میں نہیں کہتا کہ بیوی کو نہ دے کرنا چاہیے اور یہ بہت اچھی عادت ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ماں کو یہ فیل ہوا ہو کہ میں دوائی مانگا تو مجھے دی نہیں اور بیوی کو جناب اتنا زیادہ اس پر جہاں ان بیلنس ہوگی یہ محبتیں وہاں مسائل زیادہ ہوتے ہیں اگر کسی نے ظلمن ایسا کیا ہے ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے پرٹیکلر ان کے محثلے پر ہم نہیں بات کر رہے ہیں ایک بات ہمارے سامنے ایک ٹوپک آ گیا اس میں لیکن اس در سے کہ گھر والے یا فیملی والے یا کہیں گے جی اپتھلے لگ گیا جی یہ تو مرید ہو گیا جی بعض لوگ صرف اسی ایگو کے لیے بیوی کو بہت زیادہ ستابی رہے ہوتے ہیں تنگ بھی کر رہے ہیں تو رحساس بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کا گھر کی صبح سے لے کر رات تک ایک ڈیوٹی آل حضرت امام اہل سنت نے ماں کے لیے لکھا ہے کہ تیس ماں قیدے با مشکت سے اس کا وہ دو سال دودھ پلانے تک یہ تقریباً تیس ماں اللہ حضرت علیہ لکھا ہے ماں کے لیے قیدے با مشکت کی طرح اس کی نہ اپنی نین اپنی ہے نہ اپنا کھانے پینے کا اپنا کوئی شیڈیول اپنا ہے نہ اس کی طبیعت اپنی ہے اس کو ہر چیز اپنے بچے کے مطابق اپنے آپ کو منیج کرنی پڑتی ہے پھر گھر کے کام ہیں چیزیں ہیں انسان ہے تھک جاتی ہے بھی تھکٹی ہے اس کو بھی تھکاوت ہوتی ہے اس کو بھی درد ہو جاتی ہے اس کو بھی دے دیتا ہے یہ سارا کام کپڑے سردی میں دھو کے تھنڈ میں اگر کوئی درد ہو رہی ہے تو اس نے چائیں بنا کے گولی دے دی ہے تو نہیں ایسا کرنا چاہیے ایسا ماں باپ کو بھی بڑا دل رکھنا چاہیے یہ اگر شہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو ان کو اس کی اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ دیکھ جو داماد سے اپنی بیٹی کے متعلق آپ کی دیمانڈ یا توقع ہے نا وہی آپ اپنی بہو کے لیے اپنے بیٹے کے متعلق توقع رکھیں چاہتے ہیں کہ میری بیٹی کے لیے میرا داماد تو اس کو بلکل ہتھیلی بے لے کے چلے اور بہو کو یہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھیں اپنی بیٹی کے ساتھ جو تعلق یا جو رویہ اپنے داماد سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا وہی آپ اپنے بیٹے کو پابند کریں بلکہ کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی آپ کی بہو کے ساتھ وہ اچھا رویہ اختیار کرے اونر دے محبت دے اسے گھر میں محول اچھا پنتا چلا جائے گا یعنی ایک ماں اپنے بیٹے کو اگر اپنی بہو کے بارے میں اچھی نصیت کرتی بہو کے دل میں اپنی ساس کی قدر بیدا ہوتی ہے کہ یہ میرا گھر میں سب سے بڑا میرا ساتھ دینے والی ہے شہر اگر کسی بات میں غصہ بھی ہونے لگے تو ماں ڈانٹے ہوئے خبردہ ایسے نہیں کرتے ہوتے ہیں ایسے نہیں کرنا بیوی کو پروٹیکشن محسوس ہو بہو کو ساس ایک پروٹیکشن والی چیز محسوس ہو نہ کہ یہ لگے کہ یہ اکساتی ہے یا ابھارتی ہے اور یہ میرے لئے مسائل پیدا کرتی ہے تو پھر وہ بھی مسائل پر پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے گھر میں محول اچھا ہو جائے گا تو یہ اچھا نہیں ویسے سن کے مزا نہیں آیا چائے یا گولی دے دینے سے گھر سے ایک سخت آیا نہیں ایسا کرنا چاہیے سبحان اللہ بات یہ ہے سب آپ نے جو ارشاد فرمایا جس طرح چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد ہماری بیٹی کے ساتھ کیسے رہے ویسے ہی اپنے بیٹے کے بارے میں بھی رکھیں کہ آپ کا بیٹا جو کسی کا داماد ہے یہ بھی ویسا بنے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہوتی ہے یہ اب پریشانی ان کی ہے اللہ دور فرمائے ان کے والدین کو بھی اللہ شفقت اور مہربانی کرنے کی سارت جہوہ نصیب فرمائے اور رکت شرعہ نے بات کہہ دی ہے لوگوں نے فرما دیا اتنا ہی کافی ہے لیکن اب یہ عنوان آ ہی گیا ہے تو اس عنوان کے تحت میں چاہ رہا ہوں ایک بات ہم جو ہے وہ اور بھی کر لیں تو وہ یہ ہے کہ بعض وقت بندہ جو ہے نا ہے سب وہ اس ڈگر پر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا کام نہیں یہ میرا کام نہیں ہے بھئی جیسے خیر خائی ہے یا دل جوئی ہے یا کسی کی بعض وقت مسئلے کا حال صرف کسی کے کسی کی بات سن لینا ہی مسئلے کا حل بادگر بن جاتا ہے یعنی یا میں باہر کی ٹینشنیں بھکتا ہوں یا میں گھر میں آ کر کہ یہ بے سکونی اپنا ہوں ایک طرف یہ ہیں ایک طرف یہ ہیں میں کہاں جاؤں پھر کیا کہیں گے آپ جانے کے لیے تو ذاری بات ہے کہ مدینہ جانا ہے لیکن یہ جب شادی کی ہے تو یہ ایک انسان نے اپنے لیے ایک ونڈو تو کھول لی ہے زندگی کی یہ نہ کہے کہ جب آپ میں گھر آتا ہوں تو تھکا ہوا آتا ہوں اپنے لیے ایک زندگی کا ایک انسان ایک ملک پورے پورا فرد اس کی لائش میں داخل ہوا ہے پھر ماں بہنیں بھائی والد صاحب اور بیوی ایک پورا انسان کی زندگی کا نظام ہے ان کو منیج کر کے بیلنس کر کے چلے گا تو اپنے اوپر رشنا چیزوں کا لیں اور یہ ایک ذند بنا لے کہ میں نے ان کو بھی پروپر توجہ سے وقت دینا ہے اور سن لیں گے بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں شروع میں سن کے اور اس کو سالو کر لیا جائنا تو وہ بڑی نہیں بنتی اور بعض اوقات ہوتا یہ یہ ہے کہ کئیوں کا ہوتا کہ میں بھڑاس بھڑاس کو نکال لیتا نہ تو پھر وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا چلو کوئی نہیں خود ہی کر کے ایک باز کرنا اچھا تم اس کو کہنے نہ بیٹھ جانا باز والدین ہوتے ہیں غصہ چڑھا آیا ہوتا ہے بیٹے سے باز کر بھی لیتے ہیں اچھا اس سے نہ لڑنا گھر میں مسائل کرتا بھڑاس بھی نکل گئی اور وہ ہو گیا تو یہ سنیں بعض چیزوں کو واقعی آپ نے کہا کہ یہ طبیب بعض ڈاکٹر صاحب ایک میرے دوست ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ بعض اوقات ہمیں ویری فرس سرٹی یا ففٹی سیکنڈ میں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ان کو ایشو کیا ہے یہ مسئلہ کیا ہے اس کو پہلے آدھے منٹ میں منٹ میں ہمیں پتا جاتا ہے کہ اس کا کیس ہے کیا بخار ہے نزلہ ہے درد ہے یا مظلے کوئی پرابلم ہے درد ہوئی ہے اچھا اب یہ کہ ہم دیڑ دو منٹ یا بعد کا تین چار منٹ اس کی بات سنتے ہیں پہلے ایک منٹ دیڑھ منٹ میں اس نے اپنی ہسٹری جو بھی اس کا بیماری بتا لی اب اس کے بعد بات ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے دہرائی جا رہی ہوتی ہے ہم اس کو سنتے ہیں جو ڈاکٹر یہ طریقہ اختیار کرتا ہے اس کا پیشن اس سے مطمئن ہو کے جاتا ہے آدھا مرض کہتے ہیں کہ توجہ سے مریض کی بات سن لینے سے ہی اس کا ٹھیک ہو جاتا ہے وہ بندہ کو تسلیح ہو جاتی ہے اور اس نے بعض بڑی توجہ سے سنی ہے بڑی تسلیح سے سنی ہے بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ کہ وہ ٹیکہ تو لگایا نہیں انجیکشن تو لگایا نہیں بعضوں کی نفسیاتی اس کی اثر ہوتا ہے تو بعض چیز کو توجہ سے سن لینا اس کو لگتا ہے کہ اس نے بات میری بڑی توجہ سے سنی ہے تو توجہ سے سن لینے سے یہ آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو تھوڑی بہت غلط سے ہم ہی ہوتی ہے بعض اس کو انسان کلیر بھی کر کے ٹھیک کر لیتا ہے یہاں مجھے بھی ایک ڈاکٹر کی بات یاد آئی حکمت عملی آپ دیکھیں کہ مریض کا خون جنہاں بہت گاڑا تھا اسے خون پترا کرنے کی دوائی دی اچھا وہ گولی جو تھی وہ ڈیڑھ دو رپے کی گولی تھی یہ میں آپ کو آج سے کموں بیش کوئی آٹھ سال پہلے کی بات بتا رہا تو وہ گولی دو رپے کی تھی تو وہ ڈاکٹر نے لکھ دی یہ آپ اس سے سرہ لے لیں اچھا کچھ دن بعد وہ مریض دوبارہ آیا وہ اپنی رپورٹیں جب دوبارہ ساتھ لے کر کے آیا تو اس کا وہی پرابلم تھا کہ اس کا بلڈ جائے وہ آ رہا ہے تو پھر کیا پھر اس ڈاکٹر نے اپنے جہاں وہ کمپورٹر کو بلایا اور اسے کمپورٹر کو پرچی کے اوپر لکھ کر دیا کہ بھئی گولیاں جہاں وہ کوٹ کے پیس کے یہی گولی دو رپے والی گولی اس کو کوٹ کے اس کی پڑیا بنا کے یہ جہاں وہ لے آؤ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جب میں آپ کو دوائی دے رہا ہوں یہ دوائی آپ نے پبندی سے لینی ہے اور انشاءاللہ آپ کو دوبارہ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو وہ دو رپے کی گولی وہ ڈاکٹر نے اس کو کوٹ کی جہاں وہ دے دی اور وہ بندے نے کھائی اور بنا ٹھیک بھی ہوگا یہ چھوٹی اسی گولی دو رپے کی گولی اس سے کیا فرق پڑے گا یہ بھی باقا وہ اس کا اس کی منٹیلٹی یہی تھی وہ یہ دو رپے کی گولی پڑے دے دی تو بات یہ باز کا چھوٹی اس طرح رکھنشور نے فرمایا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان کو بندہ کلیئر کرتا جائے تو پھر بڑے مسئلے نہیں بنتے اچھا اسی عنوان کی ایک شاخ اور بھی لے لیں تا کہ یہ پورا کنکلوڈ ہو جائے موضوع جو یہ بھائی جان کی قول سے شروع ہوا ہے اللہ ان کو راحت بھی نصیب فرمایا آمین یہ گھر والوں کو بھی صحت دے آمین ساڑیاں تھی سوکھ نہیں پایا ایک کیوں پاوے یہ بھی ایک ہوتا ہے بھئی ہماری بیٹیاں تو گھر میں سکھی نہیں ہیں تو جو ہمارے گھر میں ہے یہ سکھی کیوں رہے یہ بھی منٹلیٹی ہوتی ہے اس پر کیا کہیں گے اس کا تو قصور نہیں اگر اس کو سکھ نہیں اگر خدا نے ساستہ ملا یا ساتھ کوئی اس کا سسرال میں اچھا برتاؤگر نہیں ہو رہا یا اس کو وہ سہولیت حاصل نہیں ہے جو اس کو حاصل ہیں تو یہ اس میں قصور اس کا تو کوئی نہیں ہے کہ اس کی کسی بھی تکلیف یا کسی بھی مشکت کی سزا اس کو دی جائے یا چونکہ ہماری بیٹی وہاں ہاتھ سے کپڑے دوتی ہے تو اس کو ہم مشین کیوں لے کے یا وہاں نارمل مشین ہے تو اس کو ہم آٹومیٹک مشین کیوں لے کے استعمال کر رہی ہے اس کو تو یا شیوں میں رکھا ہوا ہے تو اس کو تو یوں کر دیا ہوا ہے تو وہ یہ کمپیرزن نہ کیا جائے یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے اللہ پاک کسی کو یوں آزماتا ہے کسی کو مال دے کے آزماتا ہے کسی سے لے کے آزماتا ہے تو یوں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کا کمپیرزن نہ کیا جائے بلکہ اچھی نیت کے ساتھ اس کو اور دیا جائے کہ اس کی برکت سے میری بیٹی کی مشکت بھی دور ہو جائے یہ پہلو بھی تو لے لے نا کہ اگر اس پر مشکت ہے تو اس کو کیوں مشکت میں ڈالیں اس کو کیوں مطلب ہے کہ جلن کی نظر سے دیکھیں کہ اس کو راحتیں ملی ہوئی ہیں بلکہ اس پر راحت اور اس پر آسانی اور کھولی جائے کہ اس کی دعائیں ملیں میری بیٹی کی بھی اگر کوئی تنگی یا تکلیب یا کہیں آگے وہ مشکت یا پرابلم میں ہے تو اللہ پاک ہم کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کی برکت سے ہماری بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک شروع ہو جائے یہ نیت یہ ذہن بھی تو بنایا جا سکتا ہے مدینہ مدینہ اچھا اس عنوان پر ایک بات اور بھی لے لیں اب چل نکلا ہے تو اس کو ہم کلیر کر ہی لیں بعض وقت یوں بھی سوچا جاتا ہے کہ ہمارے دور میں تو یہ نہیں تھا ہم نے تو ساری زندگی تھنڈے پانی سے جو ہے پوچا لگایا ہے اور ادھر جو ہے وہ پوچا جو لگ رہا ہے یہ گرم پانی سے لگ رہا ہے ہم نے تو ساری زندگی تھنڈے پانی سے کپڑے جو ہے وہ دھوئے ہیں اور تھنڈے پانی سے کپڑے جو ہے وہ نتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہاں جو ہے وہ گرم پانی سے دھول رہے ہیں اور ایک مناسب سا پانی جو ہے نا وہ تھنڈا بھی یا تھنڈا نہ ہو وہ استعمال کیا جارہا بھی اتنا مدب گرم پانی ہوں اس طرح سے استعمال کر رہے کوئی طریقہ ہے ہم نے تو کبھی ہوں نہیں کیا اس پر کیا کہیں گیا ہر چیز کو اس دور اور اس دور سے جنریشن گیپ اب اپنی زندگی کی چیزوں کو اپنی بہو کے ساتھ اسی طرح سے جوڑنا کہ ہم نے یوں یوں زندگی گزاری ہے یوں یوں کام کی ہے تو یہ بھی اسی طرح کریں دور چینج ہو گیا تربیت میں شروع سے چیزوں میں چینجز آ گئی ہمارے ایک پروفیسر تھے ہمیں پڑھاتے تھے ایک نومکس تھے لیکن ایک چیز انہوں نے ایک نومکس کا ایک اصول سمجھانے کے لئے ایک چیز سمجھائی کہ بعض چیزیں عادت حالات یہ تو فقہ بھی اصول ہے نا کہ عرف و عادت پر چیزیں بعض وقت چینج ہوتی ہیں ایسی بات تو اب وہ حکایت انہوں نے بتائی کہ ایک بادشاہ اور اس کی ملکہ تھے ایک بالکونی میں کھڑے تھے محل کی انہوں نے دور دیکھا جنگل میں ایک عورت لکڑیاں چن رہی ہے اور محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ تھوڑا تکلیف میں اچھا وہ عورت ایک جگہ لکڑیاں چنتے چنتے بیٹھ گئی پھر وہ درخت کے پیچھے گئی تھوڑی دیر بعد وہ درخت سے پیچھے سے آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا یعنی اس نے بچے کو جنم دیا وہ عورت تکلیف میں جی تو وہ اس تکلیف میں تھی اور لکڑیاں چن رہی تھی آخری مہینہ اور آخری دن چل رہے تھے اور اس کے تو تو اس وقت بھی وہ کام کر رہی تھی اور یوں بہتشاں نگاہ ملکہ سے تم لوگوں کے لیے تو وہ بھی تو عورت نے بچے کو جنم دیا ہے نا کئی کئی مہینے بیڈ ریس تو پیر نیچے نہیں رکھنا تو یہ جوس تو یہ شربہ تو یہ اسائشیں یہ خوراکیں یہ چیزیں کام نہیں کرنا ہاتھ نہیں لگانا یہ سارا بند بھی ان کا کرو بچہ جنم دینا کونسا مشکل کام ایک عورت کام کرتے کرتے خود ہی درکھ کے پیچھے کے لے جا کے بچے کو وہ اٹھا کے لے کے گھر جا رہی اور لکڑیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہی بچہ بھی اٹھا کے لے کے جا رہی اس کو اب اب وہ ملکہ جو تھی نا اس نے کیا کیا اس نے جو شاہی باغیچہ تھا اس کے بڑے قیمتی پودے تھے بہت قیمتی پودے اچھا ان کو مالی وغیرہ جو بھی ہوگا خادم اس کو کہا کہ اس کو پانی نہیں دینا دیکھ بال چھوڑ دی کچھ عرصے بعد سوگ گئے سڑ گئے جڑی بوٹی آن آشاء بڑا نراز بہت کس نے کہا اس نے کہا ملکہ نے منع کیا تھا پوچھا یہ کیا کیا اس نے اوپر لے جا کے چھت پر یہ بڑھ جو پودے ہیں درخت لگے ہوئے ہیں ان کو کیا تم پانی دینے جاتے ہو یہ بھی تو خود ہی پیدا ہوئے ہیں چل رہے ہیں نا ان کی اور اس پودوں کی جہا وہ قیفیت میں فرق ہے وہ خود رو پودے ہیں وہ قدرتی بارش اور موسم کے ساتھ وہ چلتے ہیں پھل پھولتے تو ان کو دیکھ بال نہیں کریں گے ان کو پانی نہیں دیں گے تو ان کی عادت میں ان کی عادت میں فرق ہے اور انہوں نے کہا پھر یہی ہے کہ اس کی عادت میں اور اس کی عادت میں فرق ہے جس نے بچپن سے یا سائشیں چیزیں چینجز دیکھی ہیں اس کو اور اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جائے اگر ماں باپ نے اپنی زندگی میں اس دور میں وہ سہولیات نہیں تھی تو یہ نہ کریں کہ بہو کو یا مطلب ہے ان کو بھی وہ سہولت اختیار نہیں کرنی چاہیے انہوں نے بچپن سے وہ مشکت والی ان کو چیزیں ملی نہیں ہیں وہ عادت نہیں پڑی اب وہ والی طاقت وہ والی قوت وہ والی کپیستی آج کی بچیوں میں وہ نہیں ہے جو پہلے کی ماں میں تھی قدرتی چیز ہے کہ وہ گزائیں نہیں رہی وہ صحتیں نہیں رہی وہ دسم میں طاقتیں نہیں رہی اور وہ عادتیں نہیں رہی انہوں نے بچپن سے ہی جو بچپن سے آپ نے مشکت والے پوچے اور مشکت والی چیزیں دیکھی تو آپ جب بڑے ہوئیں آپ کی شادی ہوئی تو آپ ہی چیزوں کے یوسٹ ہو تھی عادت بنی ہو تھی اب بچی آپ کی بیٹی ہے یا کوئی بہو آئی ہے تو اس نے وہ مشکت والی چیزیں دیکھی نہیں ہے اس کی عادت میں وہ چیزیں شامل ہیں اب آپ اس کو بائی فورز کرنا چاہو کہ ہم نے چونکہ ایسے کیا تھا ہمارے ہاں یوں ایسا ہوتا تھا ہمارے ہاں بچوں کی ولادت کے وقت اتنی زیادہ آسانیاں یا نہیں دی جاتی تھی یا اس طرح نہیں تھی ہم ٹھنڈے چیزوں میں ٹھنڈے پانی میں بھی کر لیتے تھے یوں بھی کر لیتے تھے ساس بیٹی یہی بھاشن دیتی رہے کہ ہم یوں کر لیتے تھے یوں کر لیتے تھے وہ آپ کا دور تو اس میں وہ چیزیں تھی یہ دور چینج ہو چکا ہے آپ اپنے آپ کو یہ چیز سمجھا لیں کیا وہ بہو پر اپنی زندگی کی وہ عادات کو نافذ نہیں کر سکتے ان کی عادت اور ان کی طبیعت اور ان کی روٹین میں چینجز ہیں تو اس چینجز کے ساتھ ان کو چلنے دیں تاکہ ان کے لیے آسانی رہے میں یہاں ایک سوال رکھوں گا کہ اگر اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تو کیا اس کی یوٹیلائزیشن ہوتی یا نہ ہوتی کیا اس وقت ان سب چیزوں کو ان سب راحتوں کو آسانیوں کو اگر اس وقت بھی اویلیبل کیا جاتا تو کیا انہوں نے استعمال کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا اس سے پیچھے جو اور مشکت یہ دیکھیں کہ ان کے دور میں ان مشکتوں میں کمی آئی آسانی آئی اب واقعہ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ان کو وہ سہولیات حاصل بھی ہوتی ہیں اور وہ انسان ایکسیس بھی ہوتا جی بلکل اور یہ اختیار نہ کرتے تو پھر تو دیکھا جاتا کہ یہ چیزیں ملتیں اور موجود بھی ہوتی ہیں اور ان کے گھر میں ہوتی ہیں اور بھی استعمال نہ کرتے تو پھر تو اس وقت تھی نہیں اور وہ ایک روٹین تھی اور اس سے پہلے والوں نے اس سے بھی مشکت والی چیزیں دیکھی ہوئی تھی اگر انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ اس ہی نہیں دیکھا تھا فرض کریں پنکھا تھا تو اس سے پہلے والوں نے یہ والا پنکھا بھی نہیں دیکھا ہوگا ایسی بات بجلی والا وہ ہاتھ والا پنکھا یا ایک رسہ کھینچنے والا ساری رات وہ رسہ بھی کھینٹ رہتے ہیں اوپر پنکھا وہ تھوڑا تھوڑا گھوم رہا ہوتا یہ گھوم میں ہم نے یہ دیکھا تھا اللہ وہ رسے سے کھینچ رہے ہوتے ہیں وہ مطلب ہے اوپر سے پنکھا تھوڑا تھوڑا چل رہا ہوتا گھڑا بھی ہوتا ہے جن علاقوں بجلی نہیں ہیں وہاں وہ گھڑا ایک طریقے سے وہ گھومتا ہے اور اس سے پھر وہ پنکھا جانا وہ چلتا ہے ریکارڈ کریں گے میں نے نیت کی ہوئے بلوچستان میں ہے اس کو ریکارڈ کر کے آپ کو رکھائیں گے یہ بھی ہے بہرحال اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جہاں تک راحت اور آسانی دے سکتے ہیں وہاں راحت اور آسانی دینی چاہیے اور بندے کو بھارا ایڈجیسٹبل ہونا چاہیے جن چیزوں میں بندہ آپ کو ایڈجیسٹ کر سکتا اس میں ایڈجیسٹ کر لینا چاہیے جیسے میرے گھر پر اگر جو ہے وہ گیزر تھا بجلی سے چلنے والا ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آئے ہیں یہاں پر جو گیزر ہے یہ گیزر تو ہے گیزر تو ہے لیکن یہ گیزر کونسا ہے یہ لکڑیوں سے جو ہے وہ جلنے والا ہے تو پھر کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اس کو بھی کیا کر لے ایڈجیسٹ کر لے جلالیں اس کو بھئی ہے سہولت یہ نا آپ کو ایک پروسس سے گزرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا جلانا پڑے گا تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آگ لگانا ویسے ہی یہ جارتہ اس اب وہی پر ہوتا ہے کہ جہاں پر یہ آگ جلانے کا عموماً معمول ہوتا ہے انہی علاقوں میں یہ گزر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لکڑی کے ساتھ جلائے جانے والے عموماً دہات میں ہی آپ کو یہ ملیں گے یا بڑے جو میٹرپولٹن شہر ہیں ان میں تو یہ برائے نام ہی جو ہے وہ نظر آئے گا لیکن عمومی طور پر یہ ایسی ہی علاقوں میں ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں کہ جو فیملیز اس میں کیا کر سکتے ہیں ایڈیسٹ کر سکتے ہیں تو بندے کو بھی تھوڑا سکتے ہونا چاہیے ایڈیسٹیبل ہونا چاہیے اور اللہ آفید اور سلامتی ورہا معمولہ فرمائے اور جہاں تک سہولت دے سکتے ہوں وہاں تک سہولت دینی چاہیے شیخ حریف امیر عسیلت نے یہ سخت جب ہیٹ ویو تھی تو اس وقت میں آپ نے بقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص جہاں وہ برداشت کر سکتا ہے جس کی ability capability ہے کہ وہ گھر میں ایسی لگا سکتا ہے تو وہ گھر میں ایسی لگائے اور اپنے گھر والوں کو کیا کرے راحت دے جو جنریٹر لگا سکتا ہے وہ جنریٹر لگائے اور اپنے گھر والوں کے لیے راحت کا سامان کرے یہ سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان کریں تو انشاءاللہ اپنے لیے بھی راحت کا سامان ہوئی جائے گا اور یہ جو بات ایک کیتی نہیں یہ مجھے اس میں بھی عاجزی نظر آئی بیوی کے لیے چائے بنا دی یا اس کو دعائی دے دی یا اس کے کام میں ہاتھ بٹا دینا یہ ایک عاجزی کی کیفیت شوہر کو فرمایا گیا لیکن اب یہ اگر بیوی کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کرتا ہے یا گھر کے کام میں ہاتھ بٹا دیتا ہے یہ بھی ایک عاجزی کی کیفیت ہے احساس ہے اس کو ایک منصب تو ملا ہے لیکن اگر یہ اس کے ساتھ محبت کا برطاو کرتی یہ بھی ایک عاجزی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹی بنا کے اس کو پاس بٹا کے ساتھ کام کو ہاتھ جہاں تک کر سکتی ہے اس کو ساتھ ملب ہے کہ یہ یوں بہو ہے اگر اس کو کسی طرح سے کوئی نعمت سے نوازا گیا ہے اب یہ ساس کو یا اپنی نند کو یا گھر میں ان کو دوسری فیملی ممبرز اس کو حقیر نہ جانے یہ بھی عاجزی اختیار کر تو یہ اس سے انشاءاللہ یہ عاجزی والی ادا گھر میں بھی چلے گی تو گھر میں اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی اور جو آپ نے بات کی کہ راحت جہاں تک پہنچا سکتے ہیں جہاں تک سہولت دے سکتے ہیں جہاں تک آسانی دے سکتے ہیں ضرور دینی چاہیے لیکن دوسرے پہلوں میں اگر کہیں اپنے گھر میں پہلے شادی سے پہلے اسلامی بہن کو وہ راحت نے زیادہ حاصل تھی اور یہاں وہ والی سہولتیں حاصل نہیں ہیں تو وہ ان چیزوں کے ساتھ اس گھر کو کمپیر نہ کرے کہ ہمارے گھر میں تو یوں تھا ہمارے گھر میں تو یوں تھا اس سے بھی خلا پیدا ہوتا ہے یہ ان کو انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ اپنی چیزیں جتا رہی ہے اس چیز میں اس محول میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کرنے کی ترقیب بنانی چاہیے اور ایک بات اور بھی لگے ہاتھوں کر دیں اور بات پھر پروگرام اینڈنگ جلدے جا رہے ہیں کہ میرا والد صاحب مجھے یوں دلاتے تھے میرے بھائی مجھے یوں دلاتے تھے میرا افلاں میری امی مجھے یوں دلاتی تھیں میرے بھائی میری یوں بات سن دے دیں مجھ سے یوں کہتے تھے یہ بھی نہ کریں وہ شوہر ہے تو خیر کا پیل نکلے گا اللہ ہم سب کو آفید اور سلامتی نصیب فرمائے پروگرام ختم کرتے ہیں آج ہم اس شیر پر مرتبہ آج بھی زمانے میں پیار سے آجزی سے ملتا ہے اللہ ہم سب کو یہ اچھا وصف اپنانے کی تفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقبور سے بچائے آمین پروگرام کوشتران جانبے کے چلتے ہیں سبحانک اللہم مصطفی جانی رحمت تیلا خوصانا شمر بز میں ہدایت تیلا خوصانا جیسوہانی گھڑے چمکا تیر پاکا چاند اس دل افروز سات تیلا گھوصانا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیلا کھوصانا مجھ سے خدمہ کے قدسی کا ہے آرازہ مجھ سے خدمہ کے قدسی کا ہے آرازہ مصطفی جانی رحمت پیلا کھوصانا شمر بز میں ہدایت پیلا کھوصانا کھولے آنکھ سل علا کہتے کہتے کھولے آنکھ سل علا کہتے کہتے موسیقی